نوول نیم مات بائی نادیا امین وہ کمرے میں آیا تو مہکتی سیج اور بیٹ پر تازہ گلاب کی پتھیوں کی دل عبیس مہک نے اس کا استقبال کیا ایک عجیب سی سرمستی سے اسے اپنے وجود میں حلچل محسوس ہوئی اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جسے اس نے چاہا اسے پا بھی لے گا یہ خوشکن احساس جان لے وہ تھا وہ خوشی سے مسہور قدم اٹھاتا بیٹ کی جانی بڑھا جہاں اس کی زندگی اپنی تمام تر دلکشی لیے موجود تھی دیرے سے اس کے قریب بیٹھ کر اس نے اسے لوکٹ پہنایا اس کی جوکی نگاہیں اس کی فطری شرم و حیاء نے ہی اس مرد کو اس کا سیڑ بنا رکھا تھا وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا اگر وہ اسے نہ ملتی تو کیا وہ زندہ رہ پاتا کچھ پل اسی سوچ کی نظر ہو گئے پھر وہ اس کی جوکی نظروں اور جوکے چہرے کو بگوار دیکھتا کہنے لگا مجھے یقین نہیں تھا کہ میری زندگی میں یہ پل کبھی آئے گا محبت کے لفظ سے میں کبھی آشنا نہ تھا میں کبھی آشنا نہ تھا پر تم سے ملنے کے بعد یہ آشنا ہی خود بہت پیدا ہو گئی پھر میں محبت کے سمندر میں ڈوبتا گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بھی کبھی محبت لاحق ہوگی میں نے کبھی کسی کے لیے بیچینی محسوس نہیں کی تھی پر تم نے مجھے بیچینی میں مبتلا کر دیا اتنا بیچین تو کوئی چیز بندے کو نہیں کرتی جتنا بیچین محبت کرتی ہے وہ اس کی حسین کلائیوں کو دیکھے جا رہا تھا پھر اس کی کلائیوں میں سجی چوڑیوں کو چھوتے ہوئے کہنے لگا میں نے کبھی کسی عورت کو نہیں چاہا جسے چاہا اسے پایا بھی کتنا خوش قسمت ہونا تم وہ پہنی لڑکی ہو جس سے میں نے محبت کی بے تہاشا محبت کتنا خوش نصیب ہونا دوسری جانب اس کی باتوں پر اس کے حسین لبوں پر ایک جادوان مسکرات ابری تھی جس کے جواب میں وہ بھی مسکرانے لگا خود کو خوش قسمت سمجھنے والا مرد نہیں جانتا تھا کہ وہ ہی سب سے بدقسمت تھا سورج کی گرنے گلاس ونڈو سے اندر کمرے میں داکی لو کر سارے کمرے کو روشن کر گئی تھی کسل مندی سے اٹھتے ہوئے اس کی نظریں کھڑکی کے پاس کھڑی سبیرہ پر پڑی اس کے پاس چل آیا اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ شرم سے سرخ پڑھ کر باہر ہی دیکھتی رہی اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا دروازے پر دستک ہوئی اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کرتا وہ باتروم کے طرف بڑھ گیا اس کی ساس ناشتہ لے کے آئی تھی دونوں ناشتہ کر لو پھر تمہیں پالر بھی جانا ہوگا انہوں نے خوش دلی سے ہستے ہوئے کہا اور چلی گئی کچھ ہی دیر میں جب وہ نہا کر نکلا تو وہ ناشتے پر اس کا انتظار کر رہی تھی بجائے خود ناشتہ کرنے کے وہ اسے ہی ناشتہ کراتا رہا بہت دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے مہمانوں کی آمد ہوتی رہی شام ہو گئی تھی دروازے پر دستک ہوئی آجاؤ اس کی آواز پر ضرورن چلا آیا میں نے ڈسٹرپ تو نہیں کیا اس نے ان دونوں کی جانب سوال یا نکاحوں سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں مامون نے جواب دیا امی کہہ رہی ہے کہ انہیں پولر لے جاؤں ہاں لے جاؤ پھر وہیں سے ڈسٹرکٹ ہال لے آنا انہیں اس نے اسبات میں سر ہیلایا وہ اس کے ہمراہ گاڑی تک آئی اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی میرے بھائی اچھے لگے آپ کو گاڑی سڑک پر ڈالے اس نے گردن موڑ کر بڑے عام اور ہلکی پھل کے انداز میں پوچھا اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا کوئی جواب نہ پا کر وہ کہنے لگا مامون میرے بھائی بہت اچھے ہیں ان کا ہمیشہ خیال رکھئے وہ دل کے بہت اچھے ہیں ان کی محبت کی قدر کیجئے گا وہ اس کی باتوں کے دوران خاموش ہی رہی تو اس نے کہا ٹھیک ہے راؤنا اس کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ کچھ مطمئن سا ہوا گاڑی شی کے آگے روکتے ہوئے اسے اترنے کا کہہ کر وہ خود بھی اتر گیا اندر پالر میں اسے بیوٹیشن کے حوالے کرتے ہوئے اس نے مقررہ وقت میں دوبارہ اپنے آنے کے بارے میں بتایا اور واپس چلا گیا مقررہ وقت پھر وہ اسے لینے آیا اب گاڑی کا رخ ڈسٹرکٹ ہال کی طرف تھا علیمہ شاندار رہا وہ دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سبیرہ کے مقابلے میں مامون کے پرسنالٹی اس کی خوبصورتی کئی گناہ زیادہ تھی وہاں آنے والوں میں سے اکثر کے خیال میں اس لڑکی میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس نے اس جیسے حسین اور شاندار مرد کو اسیر کر لیا ہو یہ بات تو خود معمون بھی نہیں جانتا تھا شادی کے بعد دوسرے ہی ہفتے ضرورن کو کینیڈا کے لیے روانہ ہونا تھا وہ ٹورنٹو میں ایم بی اے کر رہا تھا بھائی کی شادی کے لیے اس نے کچھ چھٹیاں لی تھی یہ اس کے زندگی کی اولین خوشی تھی رات کی پاکنگ کرنے کے بعد وہ لاؤنچ میں جلا آیا جہاں سب بیٹھے تھے وہ صوفے پر ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے بگوار دیکھنے لگا کیا بات ہے آج پھر سے برسنے کا ارادہ ہے وہ صبحوں سے ماں کو نوٹ کر رہا تھا اس لئے بوچھ لیا کون ماں اپنے بچوں سے دوری برداشت کرتی ہے انہوں نے نمناک لہچے میں کہا امی پلیز ضرورن اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے جا رہا ہے اگر آپ اس طرح روتی رہیں گی تو وہ کیا خاک پڑھ پائے گا مامون نے ماں کو تسلیل دیتے ہوئے کہا پھر ضرورن نے ماں کے کندے پہ بازو رکھ کر انہیں خود سے قریب کرتے ہوئے کہا انشاءاللہ دو سال دو دن کی طرح گزر جائیں گے انہوں نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا ان دو سالوں کی توالت کا مجھ سے پوچھو آپ کے وہ بقاہ در ہونے لگی ضرورن نے ماں کو گھلے لگایا وہ جو ان سب کو خموشی سے دیکھ رہی تھی ان سب کی اداسی محسوس کر کے خود بھی اداس ہو گئی اس رات وہ دیر تک وہاں بیٹے رہے اچھا یہ نا زرگون ہے زرگون مسل سلمہ کی دل جوئی کرتا رہا مامون بھی انہیں تسلیل دیتا رہا رات گئے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے بسر پر دراس مامون اس کی گنی ظلفوں میں ہاتھ پھیڑتا اس سے کہنے لگا تمہارا بھائی بھی تمہارے لیے اتنا اداس ہوگا نا جتنا کہ میں اپنے بھائی کے لیے اس نے اسفات میں سر ہلا دیا ہمسفر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی سنگت میں بڑی سے بڑی اداسی فکر سوچیں کر جاتی ہیں اس کے وجود سے بڑا حوصلہ بڑا سہارا ملتا ہے ہے نا وہ اسفات میں سر ہلا گئی تمہیں یہ بیماری کب سے ہے اس نے اچانک سوال کیا وہ کچھ پریشان اور موتجیب سی ہو کے بولی کونسی یہی چپ رہنے والی اس نے دیرے سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتی مجھے ایک بیماری اور ہے اس نے دیرے سے کہا اچھا کونسی وہ بڑی حیرت سے بولا میں بولتی نہیں اور جب بولتی ہوں تو پھر چپنی ہوتی وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے تو وہ مسکراتی اگلی شام زرگون کی فلائٹ تھی مامون نے اس کا سمانگاری میں رکھا اور باہر اس کا انتظار کرنے لگا زرگون جب ماں سے ملنے لگا تو وہ پھوٹ پھوٹ کرو دی اس نے بہت کوشش کی کہ انہیں چپ کر آئی لیکن کامیاب نہ ہو سکا پھر وہ اس کی طرف آیا جو نم آنکھیں لیے گڑی تھی امی کا خیال رکھئے گا اب آپ ان کی بیٹی بھی ہیں اور بہو بھی اور بھائی کا بھی خیال رکھئے گا مامون گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اس کو آتی دیکھ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی راستے بھر مامون اس سے ہلکی بھلکی باتیں کرتا رہا فلائٹ کا ٹائم ہوا تو اس سے گلے ملتے ہوئے وہ بھی مغموم اور گلو گیر لہنچے میں بولا بھائی جانے کیوں اس پار جانے کو جی نہیں چاہ رہا بہادر بنو بچوں جنسی باتیں مت کرو دو سال پلک جھپکتے گزر جائیں گے اس نے اس کی پیٹ تپت پاتے ہوئے کہا جس پل وہ اس سے جدا ہو رہا تھا اس پل زرگون کو لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم ساکت ہو گیا ہو وہاں پہنچتے ہی اس نے اپنی خیریت کی اطلاع کر دی تھی اس کے بعد خیریت پہنچنے پر اس کی ماں نے نفل ادا کیے تھے زرگون کے جاتے ہی وہ دونوں ہنیمون کے لیے مری چلے گئے مری میں کچھ دن گزار کر واپس آئے تو دوسرے ہی دن وہ آفیس چلا گیا وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ میڈم سارا تکیر نے اسے اپنے آفیس میں دلک کیا وہ اس کے آفیس آیا تو وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی آو بیٹھو اس نے خوش دلی سے کہا وہ بیٹھتے ہی بولا میں آ رہا تھا پھر سوچا پہلے کام مکمل کرنوں پھر چلا جاؤں گا اس کے بات سن کر وہ کہنے لگی کیسی رہی شادی اور تمہاری میسیس کیسی ہیں شادی خیریت سے ہو گئی اور میسیس بھی ٹھیک ہیں اس نے مسکرا کر کہا ہنیمون پر گئی تھے ہاں وہ مسکرایا پھر وہ اس سے ہلکی بھلکی باتیں کرتی رہی کچھ دیر بعد وہ واپس اپنے کیابن میں چلا آیا کام کے دوران وقت کا پتہ ہی نہ چلا گھڑی دیکھی تو چونک اٹھا سارے پانچ بچ رہے تھے اس نے اجلت بھرے انداز میں کاغذات سمیٹھے اور پھر بھر اجلت اٹھتے ہوئے آفیس کی امارت سے باہر چلایا اتنی دیر ہو جانے پر وہ خود کو کوستا رہا جب گھر آیا تو وہ اسے لاؤنچ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی نظر آئی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا سوری آج پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی آج پہلے ہی دن دیر ہو گئی اتنا کام جمع تھا کہ مسروفت میں ٹائم کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا لنچ کیا آپ نے اس کے سوال کے جواب میں وہ بولا نہیں وہ کچھن میں آئی تو وہ بھی اس کے پیچھے کچھن میں چلا آیا آپ کیوں آئے ہیں کھانا لاغ رہی ہوں آج سارا دن باہر گزار کے آیا ہوں آدھی دن کی دوری مجھے ایک سال کی دوری لگ رہی ہے وہ مسکرا کر کھانا گرم کرنے لگی میں تمہیں آفیس سے فان کرنا چاہ رہا تھا پر امی کا سوچ کر اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا امی آپ کو ڈانٹی اس نے عام سے انداز میں کہا تو وہ مسکرا کے بولا نہیں بلکہ وہ تو خوش ہوتی کہ ان کا بیٹا بہت خوش ہے ان کی بہو سے اس نے وضاحت کی جتنی دیر وہ کھانا گرم کرتی رہی وہ اس کے ساتھ کھڑا باتیں کرتا رہا وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا وہ جانتی تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت شدت اختیار کرتی جاری تھی پہلی بار اس نے اسے زیشان کے ہمراہ کولیت سے آتے دیکھا تھا وہ دونوں ایک دوست سے مل کر آ رہے تھے راستے میں زیشان نے اپنی بہن کو کولیت سے پی کرنے کا کہا وہ دونوں گیٹ کے باہر اس کا انتظار کرتے رہے بھائی کو دیکھ کر وہ اس کی جانب آئی اس وقت مصفیت چادر میں تھی دوسری بار اس نے اسے زیشان کے ہمراہ مارکٹ میں دیکھا تھا تب سے وہ اس کے خیالوں میں آنے لگی اس کا لا تعلق انداز اسے اس کے طرف مائل کر گیا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کی محبت میں پور پور ڈوب گیا ہے تب اس نے اپنی امی سے بات کی اور ان کے گھر پر پوزل بچوا دیا امی کو ان کا گھرانہ پسند آیا اور یوں بات بن گئی وہ بہت متحمل مزاج چتایا صرف اس کے ساتھ ہی یہ انداز اپنایا تھا اسے خبر نہ تھی پر وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرم محبت محبت امیز رویہ ہی اپنائے رکھتا تھا ایک دن وہ آفیس سے آیا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا وہ شدید ٹینس دکھائی دے رہا تھا آپ کے لئے چائے تیار کرتی ہوں پھر امی کے گھر چلتے ہیں دیکھنے رہی میں کس قدر تھکا ہوا ہوں آتے ہی شروع ہو گئی ہو اس کی گسیوں سے بھرپور آواز پر بے ساختہ مر کر اسے ناقابل یقین نگاہوں سے دیکھنے لگی کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر اسے دینے آئی اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور پھر وہ معصرت کرنے لگا وہ خموشی سے بیٹھ گئی پر بولی کچھ نہیں اپنے بری رویے کی وہ بار بار معافی مانگتا رہا وہ ہنوز خموش تھی وہ نوٹ کرنے لگا وہ اس سے سوائے ضروری بات کے کوئی بات نہیں کرتی تھی ایک دن وہ اس کے رویے سے آجز آ گیا پلیز ایسا نہیں کرو میں پاگل ہو جاؤں گا میں تمہاری بے روکھی نہیں سہ سکتا تمہاری بے اعتنائی مجھے پاگل کر سکتی ہے آئندہ تم مجھ سے اس سے بھرا ایک لفظ تک نہیں سنو گی پلیز باتیں کیا کرو مجھ سے وہ اس کے سامنے بیٹھا ارتجا کر رہا تھا وہ اس کی ایک پل کی نراز کی برداشت نہیں کر سکتا تھا کجا کے اتنے دن کی نراز کی اس دن ٹینشن کے باعث میں جانے کیسے ٹیمپر لوس کر بٹا تھا آفیس کی کچھ پریشانی تھی تو میں نے اپنا سارا غصہ تم پر نکال دیا ایم سوری یقین کرو میں ساری رات سو نہیں سکا وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے التجایہ انداز میں کہہ رہا تھا وہ خموش ہوا تو وہ کہنے لگی اگر میرا کسور ہوتا تو میں کبھی برا نہ مناتی آپ نے مجھ پر بنا کسور کے غصہ نکالا یہی بات مجھے بری لگی پھر وہ اسے رازی کرنے میں کامیاب ہو گیا عورت جلد باتوں میں آ جاتی ہے جلد رازی ہو جاتی ہے وہ بھی رازی ہو گئی تھی کیونکہ وہ بھی ایک عورت تھی وہ امید سے تھی سب بے پناہ خوش تھی امی نے یہ خوشکبری فان پر زرگون کو بھی دی تھی مامون اس کا بہت کیا لکھنے لگا تھا ایک ایک چیز اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا وہ خود بھی بہت خوش تھی جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو سب سے زیادہ خوشی مامون کو تھی اب تو اسے ایک خوبصورت مصروفیت مل گئی تھی وہ سارا دن بیٹی کے ساتھ مصروف رہتی اس کا نام زرگون نے نمرا رکھا تھا اسے بھی یہی نام پسند تھا مامون اب ہر وقت اس سے گیلا کرتا رہتا کہ وہ اسے وقت نہیں دیتی بیٹی اس کو اس سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے اور وہ اسے نظر انداز کرتی ہے اس کی بات پر وہ مسکرا دیتی دن خوش پاش اور مطمئن زندگی خوش پاش اور مطمئن گزر رہی تھی اس مطمئن زندگی میں اچانک کھلچل مچ گئی جب وہ آیا تو وہ سیدھی اپنے کمرے میں اس کے پاس شلی آئی وہ اسے دیکھ کر دیرے سے مسکرایا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اس کی آفر نظر انداز کر کے وہ کچھ پر اسے نہایت سخت و سرد نگاہوں سے دیکھتی رہی پھر یک دم بولی میرم سارا تکیر کیا تعلق ہے تمہارا اس سے اس کے لہجے میں چوبن تھی اس کے لہجے اور اس کے انداز پر اس کے رنگت میں تغیر ہو گئی پھر کہنے لگا تم جانتی ہو وہ میری باس ہے اور بس اس نے بالکل عام سے انداز میں بات کرنے کی کوشش کی صرف باس اس کے لہجے میں تنس تھا شدید ترین تنس ہاں مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو وہ اب بھی لاعلمی ظاہر کر رہا تھا جس پر سبیرہ کو سخت گصہ آیا تمہارا کیا خیال تھا کہ میں کبھی تم سے یہ سوال نہیں کروں گی اس کے چپتے ہوئے لہجے پر وہ کچھ گھبرا سا گیا پھر کہنے لگا وہ صرف اور صرف میری باس ہے اور کیا ہو سکتی ہے بھلا وہ تمہاری صرف باس ہی نہیں ہے کچھ اور بھی ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے اس نے نہایت کرختگی سے کہا اس کا خاکستر کر دینے والا لہجہ مامون کے گبرہت کو مزید بڑھا رہا تھا وہ اس کے سامنے آ کر بڑے استجابیہ انداز میں بولا تم کیا کہہ رہی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا وہ کچھ پل بینا پل کے جبکہ اسے کھلی آنکھوں سے دیکھتی رہی پھر نہایت زرد اور خوشک انداز میں اس پر بجلیاں گراتی بولی مہرم سارا تکیر کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں یا نہیں اس نے بوم پھوڑا تھا جس نے مدے مقابل کو سکتے میں ڈال دیا وہ گنک رہ گیا کچھ پل تو وہ کچھ بول ہی نہ پایا پھر جو ذرا حواس بحال ہوئے تو کہنے لگا کیا مزاک ہے مزاک میں نہیں تم کر رہے ہو اور کرتے رہے ہو وہ سخت انداز میں کہے گئی کس نے زہر بھر دیا تمہارے دماغ میں اس نے بات بند لی تو وہ بولی جس نے بھی بھرا ہو اگر گلت ہے تو ثابت کرو اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں بولو اس نے جو کہا جو حوالہ دیا اس نے اس شخص کو بدھ بنا دیا بولو کھاؤ قسم اللہ کی اور کہہ دو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ نہیں وہ چھپ رہا تو میڈم سارا ٹھیک کہتی ہے تم اس کے ساتھ دھوکہ کیا تم نے میرے ساتھ تمہیں کبھی کسی عورت سے محبت نہیں تھی صرف میں ہی تھی جس سے تم نے محبت کی اور جسے پا لیا یہی کہتے رہے ہو آج تک تم وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی چل لائی اس قدر بے وقوف بناتے رہے تم مجھے اپنے لیے ہیرہ چنا اور میرے لیے تم نے خالص کو پا لیا اور میں ہاں ٹھیک سنا تم نے میرے اگر اس کے ساتھ ریلیشن تھے تو صرف شادی سے پہلے تک شادی کے بعد ہوا تک نہیں ذرا سی بات کو اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا اس کے بعد کاٹ کر اس نے نہایت تش لہجے میں کہا تم آج تک جھوڑ بولتے رہے ہو میرے ساتھ محبت کا یقین دلاتے دلاتے تم مجھے بے وقوف بناتے رہے گل چھڑے اس کے ساتھ اڑاتے رہے اور بے وقوف مجھے بناتے رہے وہ شوق کی کیفیت میں تھی دیکھو پلیز میں کہہ چکا ہوں کہ شادی کے بعد کیا شادی کے بعد ہاں کیا شادی کے بعد وہ چلنائی اگر تمہاری جگہ میں یہ کہتی تو تم کیا کرتے مجھے معاف کرتے تھے مجھے ایسے قبول کر لیتے تم ایسا نہیں کرتے اور میں بھی ایسا نہیں کروں گی اس بات نے اس شخص کو پاگل کر دیا پلیز پرانی باتوں کو جانے دو وہ میری نادانی تھی اور بے وقوفی بھی جو کچھ بھی تھا لیکن قسم سے تم سے شادی کے بعد میں نے کبھی اسے بری نظر سے نہیں دیکھا بلیو می میں اب صرف تمہارا ہوں وہ اسے کندوں سے تھامے کہہ رہا تھا لیکن افسوس کہ میں اب تمہاری نہیں ہوں اس نے بڑے رکھے انداز سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر دور ہٹاتے ہوئے کہا میں اب تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی پوری زندگی کا تو سوال ہی نہیں میں تمہاری بنا مر جاؤں گا میں تمہاری بنا نہیں رہ سکتا پلیز وہ التجا کرنے لگا اس نے کان شاید بند کر لیے تھے اور اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی خموشی سے اپنے بیک میں کپڑے اور کچھ ضروری سمان دالا اس کے التجاوں پر بنا کان درے وہ اس کے گھر سے نکل آئی اس نے ایک پاکیزہ زندگی گزاری تھی وہ مرد پاکیزہ نہیں تھا اس لیے وہ مرد اس عورت کو نہیں بھایا تھا آج دپہر کو وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب فون کی بیل بجی کام چھوڑ کر اسے فون اٹینٹ کرنا پڑا کہ اس وقت نوشات بیگم گھر پہ نہیں تھی وہ اپنی کسی عزیزہ کی گھر گئی ہوئی تھی ہیلو اس کے جواب میں دوسری طرف سے کہا گیا میں سارا تکیر بات کر رہی ہوں تم سبیرہ مامون ہو نا اس کی بات نے اس کو اچھمبے میں ڈال دیا تھا میڈم سارا تکیر اسے کیوں فون کرنے لگی اکثر اس کا نام وہ مامون سے سن چکی تھی کہیں مامون کا کوئی ایکسیجن وغیرہ دل میں اُبرتے اندیشے پر اللہ نہ کرے کہہ کے اس نے جواباں کہا میں سبیرہ ہی بات کر رہی ہوں تو اچھا ہے کہ آج تم سے بات ہو ہی گئی میں دراصل کچھ عرصے سے تم سے بات کر رہے گا سوچ ہی رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ کہیں تمہاری ہستی مسکراتی زندگی اس سے تمہاری زندگی پر فرق پڑتا اس لئے میں اپنی سوچ کو عملی جامعہ نہ پہنا سکی اس کی لمبی تمہید سے وہ کچھ چونک گئی پھر میں نے سوچا کہ کہیں تمہیں نہ بتا کہ میں بھی تو دھوکہ دینے والوں کے زمرے میں نہیں آتی جس طرح دھوکہ تمہیں معمون دے رہا ہے معمون فروت ہے میرے ساتھ ساتھ وہ تمہیں بھی دھوکہ دیتا رہا میرے ساتھ ریلیشنز رکھے اور شادی تم سے کی اس نے ایک تیر سے دو شکار کیا میں سمجھتی رہی کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے گا پر تم جس اپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہو یہ میری فرم نے اسے دیا ہے یہ گاڑی یہ اتنے مزے اور ایش سے جو وہ جی رہا ہے وہ سب میرا ہے مجھے لوٹ کر میری دولت لوٹ کر وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر کے ایش کے زندگی گزار رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو وہ جو اپنا ذہنی توازن کھونے لگی تھی یقین کرنے کو اب بھی تیار نہ ہوئی ہو سکتا ہے اس نے اسی کے الفاظ دورائے پر یہ کنفرم کرانا تمہارا کام ہے میں نے جو حقیقت تھی تمہیں بتا دی اب یہ تم جانا اور تمہارا ضمیر لیکن مامون نے جو میرے ساتھ کیا کیا وہ میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی افسوس تو مجھے تم پہ ہو رہا ہے کہ تمہارے جیسی بیداغ کردار کی لڑکی کو وہ اتنے عرصے تک بے وقوف بناتا رہا پہلے پہل میں سوچتی رہی کہ شاید اس نے تمہیں حقیقت بتا دی ہو شاید تم سے اسے حقیقی محبت ہو پر میرا خیال غلط ثابت ہوا وہ جس طرح میری محبت میں آہیں بڑھتا ہے مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی بے وقوف بنا رہا ہے میں بہت جلد اسے ملاشمت سے نکالنے والی ہوں اس نے جو مجھے دھوکہ دیا یہ سزا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں باقی تم خوب جانتی ہو میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں آئے تو تم اس سے پوچھ لینا اگر وہ تب بھی انکاری ہو تو پھر میرے سامنے پوچھ لینا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس نے فون ڈکھ دیا جبکہ وہ بد بنی ریسیور ہاتھ میں لیے ہلتے دماغ سے کچھ دیر تک اس کی باتوں پر گوھر کرتی رہی اس محلال کی کیفیت سارے وجود پر پھیلے لگی تو اس کا مسموم ذہن سوچنے کی صلاحیت بھی کھونے لگا تب سوختہ دل لیے وہ اس کا انتظار کرنے لگی تھی جس نے آج تک اس سے جھوٹ بولا تھا اور اسے بے وقوف بناتا رہا تھا اور پھر حقیقت آشکار ہو ہی گئی اس کا ذہن منتشرت تھا اس کے خیالات میں اس کے جذبات میں تلاتم برپا تھا وہ اپنے دل میں سارا تکیر کے لیے بے پناہ نفرت محسوس کر رہا تھا جس نے اس کی زندگی اجار کر رکھ دی نوشات بیگم جب گھر آئیں تو انہیں ساری بات پتا چلی بریکٹ اس کے ماں کے گھر جانے کی بات سے وہ بھی لا علم نہیں پھر اس نے کچھ کچھ بات بتا دی پوری بات وہ واضح نہیں کر سکا وہ سارا تکیر سے نپٹنا چاہتا تھا اس لئے وہ نہایت گذبناک دیور لیے اس کے گھر آیا سارے راستے وہ سارا تکیر کو سوچتا رہا اور گسے سے بھڑکتا رہا گاڑی پورچ میں روکتے ہی وہ سیدھا اس کے بیڈروم میں آ گیا وہ اپنے بیٹ پر شہانہ انداز سے لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ یک لکت اٹھی اور پھر اس کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آئی آج تو شاید سورج مغرب سے نکلا ہے اس کی آنکھوں میں اس نے نفرت کے دہکتے علاو کو دیکھا پھر مسکرا کے بولی اتنی قلدی بتا دیا تمہاری بیوی نے تمہیں وہ فیہ بیویاں بھی ذرا برداشت نہیں کرتی کیا ہو جاتا جو اس راز کو راضی رہنے دیتی اچھی مشرق کی بیوی بند کر بائی دوے کیا وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی اس کی بات پر وہ چلا کے بولا جسٹ شٹ اپ تم جتنا کردار سے گری ہوئی ہو اتنا اخلاق سے بھی تمہاری گندی زبان پر میری بیوی کا نام بھی آیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اوہ اتنی محبت وہ ایک بار پھر استہزائیہ انداز میں مسکر آئی سچی تمہاری اس محبت نے دل میں آگ لگا دی یہی محبت دشمن بنی تمہاری لے دو بھی تمہیں کہیں کر نہیں رہے تو اس کی آنکھوں میں تمس خٹ تھا میں تمہاری بکواں سننے نہیں آیا میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تم جانتی ہو کہ تم انوالڈ رہی ہو مجھ میں میں کبھی نہیں رہا اس نے کہر الود لہجے میں کہا تو وہ نہایت عام سے انداز سے کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا میں نے تمہیں یہ جوب دی اس لیے کہ تم مجھے اچھے لگے تھے ورنہ تم سے زیادہ کوالیفائیڈ لوگ تھے یہ جو تمہیں اتنی مراد دی میں نے آفیس کے کسی عالی احتیدار کو بھی میں نے اتنی نہیں دی ہوں گی کس لیے میں تمہاری رہے کیا کچھ کرتی رہی اور تم وہ حکارت سے اسے دیکھتی بولی اس عورت کے لیے تم نے مجھے چھوڑا اس دو ٹکے کی عورت کے لیے وہ تنزیہ انداز میں مسکر آیا وہ دو کوڑی کی نہیں ہے اس کے پاس کردار جیسی نعمت ہے دو کوڑی کی تو تم ہو جس کے پاس باکومت وہ چلائی انا پر چوٹ کیسی لگتی ہے وہ مسکر آیا میرے دل میں انتقام کی آگ تم نے خود بڑھگائی ہے اگر تم یوں ہی مجھ سے ملتے رہتے تو نہ اسے خبر ہوتی نہ ہی تمہاری زندگی برباد ہوتی تم نے اسے مجھ پر فوقیت دے کہ خود اپنے لیے گلت راہ چونی اس کا زہر خوند لہجہ اس کے اندر کی کیفیت کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کس ہزیانی کیفیت سے دوچار ہے میری ایک بات سن لو اگر میری بیوی میرے گھر نہیں آئی تو میں تمہیں بھی اتنی آسانی سے جینے نہیں دوں گا اس کا سرد لہجہ اس پر اثر نہ کر سکا اچھا وہ تمسخل اڑاتی بولی پولیس کی حوالی کرو گے مجھے پھر اس کے قریب آ کر اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت دھیمے لہجے میں کہنے لگی لوٹ آؤ میرے پاس سب ٹھیک ہو جائے گا ایک چھٹکے سے اس نے اسے خود سے دور ہٹایا اور پھر نہایت خاک سر کر دینے والے لہجے میں کہنے لگا اس زمین پر پھر کبھی تمہیں میری شکل تک دیکھنا نصیب نہ ہوگی وہ وہاں سے چلا آیا جبکہ وہ دل میں تھنڈ محسوس کرتی پھر سے کتاب پڑھنے میں مگن ہو گئی اس کے ساس اسے لینے گئی تو اس نے ساری بات انہیں بتا دی وہ بیٹے کو کوستی رہی لیکن ساتھ ہی اسے بھی اسے معاف کرنے اور گھر چلنے کا کہتی رہی اس کی حالت دیکھو لگتا ہے جیسے برسوں کا مریض ہے وہ مر جائے گا میں تو اسے دیکھ دیکھ کے جیتی رہی ہوں اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں رہنا پاؤں گی وہ لجاجت آمی اس لہجے میں اس کو منانے کی کوشش کرتی رہی پر وہ نہ مانی اس کی ماں نے بھی اسے منانے کی بھتیری کوشش کی پر وہ اپنی زد پر اڑ گئی اس کی ساس خالی ہاتھ لوٹ آئیں وہ صبح سے بڑی بیچینی سے ماں کا انتظار کر رہا تھا جانے کیوں اسے امید تھی کہ وہ آ جائے گی پر ماں کو اکیلے آتے دیکھ کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا ماں نے جب اسے دیکھا تو ان کا کلیجہ کھٹ کے رہ گیا بیٹا تم نے بھی اچھا نہیں کیا اب جو وہ زد پر اڑی ہے وہ بھی اچھا نہیں کر رہی میں کیا کروں میں نے تو بہت کوشش کی پر وہ نہیں مان رہی سارا تکیر نے اسے ملاسمت سے نکال دیا تو گھر سے اور گاڑی سے بھی ہاتھ دونا پڑا وہ اپنے پرانے گھر شفٹ ہو گئے دو کمروں کا وہ چھوٹا تاریخ سا گھر آج ایک بار پھر اپنے مکینوں سے عباد ہو گیا اس کی ماں سارا دن روتی رہی تھی وہ خود بھی رونا چاہ رہا تھا پر نہیں رو سکتا تھا مرد اپنے آنسو اندر ہی گھوٹ لیتے ہیں بڑے سے بڑے گم کو اپنے سینے میں دفن کر دیتے ہیں لیکن وہ گم کو دفن نہیں کر پایا اس پہ مٹی نہیں ڈال سکا یہ گم اس کے اندر ہی اندر پروان چڑتا رہا جب گم اندر ہی اندر پروان چڑتا رہے تو پھر انسان بڑا بیبس ہو جاتا ہے وہ بھی بیبس ہونے والا تھا وہ سہن دو رہی تھی نمرا کمرے میں سو رہی تھی بھائی اپنے دفتر گیا تھا جبکہ ماں پڑوس میں گئی ہوئی تھی سہن دو کر وہ پائپ لپیٹ میں لگی جب گیٹ چرچڑانے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر گیٹ کی جانی دیکھا اس کے ماتے کی رگیں تن گئیں اور اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا پائپ زمین پہ ڈال کر وہ اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھنے لگی جب وہ قریب آیا تو وہ اسے سپاٹ نظروں سے دیکھتی لہچے میں سختی لیے کہنے لگی کیوں آئے ہو تم یہاں میں تمہاری بات تو کیا ایک لفظ تک نہیں سنوں گی واپس چلے جاؤ اس کا لہچہ جتنی بیگانگی لیے ہوئے تھا اس پر اس مرد کو بہت حیرت ہو رہی تھی تم جانتی ہو میں تمہاری بنا نہیں رہ سکتا میں نہیں رہ پاؤں گا تم وہ اس کے چہرے کے جانب دیکھنے لگی وہ مرکہ استراب بنا اس کے سامنے کھڑا تھا اس کی دگر گھو حالت اس کی پسمردگی کی داستان سنا رہی تھی پر اس کا عجزیہ لہچہ اس کے ارادے کو بدل نہ سکا میں مانتا ہوں کہ جو کچھ میں کر چکا ہوں وہ سب گل تھا پر میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ شادی کے بعد میں نے اسے چھوا دکھ نہیں میں تمہاری ساتھ مخلص تھا مخلص ہوں اور مخلص رہوں گا مجھے کوئی دلیل کوئی دو کوئی گواہی اپنے فیصلے سے ایک انچ تک نہیں ہٹا سکتی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے تم ان گندے خیالات کے مارے مردوں میں سے ہو جو خود تو ہزار عورتوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں پر بیوی ساتھ مردوں میں پسند کرتے ہیں شرافت و حیاء کی پتلی خود تو تم لوگ شرافت کی علیف بے سے واقف تک نہیں ہوتے میرا آئیڈیل بھی ایک با کردار مرد ہے میں کسی گلد کردار کے مرد کے ساتھ ایک پل نہیں بتا سکتی پوری زندگی کا تو سوال ہی الگ ہے تم شادی کے بعد انوالب نہیں رہے تمہاری اس بات پر مجھے بالکل اسی طرح یقین نہیں ہے اس طرح اب تمہارے کردار پر میں نے شرافت کی زندگی گزاری ہے میں شریف مرد کو ہی پسند کرتی ہوں میں کسی بد کردار شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی مجھے طلاق دو اگر تم نہیں دیتے تو میں خلا لے لوں گی اب دوبارہ یہاں مت آنا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اس کا لہچہ معمون کی کسی منت دلیل کو پھر سے پگلانا سکا اس کی سب منتیں رائے گا گئیں وہ اپنی بات پر اڑ گئی اور ازاد ہی ایسی ہے جب ایک بات پر اڑ جائے تو پھر اپنا کہا پورا کرتی ہے اس عورت نے آگے چل کر اپنا کہا پورا کر دیا زرگون گھر رابطہ کر رہا تھا جو نہیں ہو رہا تھا فان انٹرنیٹ پر وہ بار بار ٹرائے کر رہا تھا مگر جواب نہیں مل رہا تھا وہ شش و پنچ میں مبتلا ان سب کے بارے میں سوچتا رہتا تھا لیکن اس کی اٹینشن اس وقت کچھ دور ہوئی جب معمون نے زرگون کو بزریا فان جو کہ اس نے پی سی او سے کیا تھا اپنی خیالیت کی اطلاع دی اپنے پرانے گھر آنے کی خبر پر وہ بار بار کریت کریت کروجہ پوچھتا رہا جس پر معمون نے ٹال مٹول کرتے ہوئے آئندہ تفصیل بتانے کا کہا امہ بہو اور پوتی کے گم سے بیمار رہنے لگی تھی بیٹے کی برباد زندگی نے انہیں گم سے نڈھال کر دیا وہ بیٹے کو کیا حوصلہ دیتی وہ تو خود حوصلہ ہار بیٹی تھی وہ مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کر چکا تھا جس کا مصبت جواب اب تک محصول نہ ہوا تھا دن رات اس کی یاد اس کا پیچھا نہ چھوڑتی رات کو بسر پر لیٹے وہ صرف اسی کو سوچتا رہتا جو ڈیر سال اس نے یہاں گزارا تھا اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل اسے اس کی یاد دلاتا رہتا تھا جینے کی کوئی امنگ باقی نہ رہی تھی دکھوں کا جو عذاب نازل ہوا تو اس آشیانے کو نگل کے رہ گیا سارا تو کیر شادی شدہ تھی جب وہ جوب کے لیے انٹریوی دینے آیا تھا تو اس وقت اس کی نومل بی اے کوالیفیکیشن کے باوجود اس نے اسے جوب دی تھی اس کی وجہ اس کی ظاہری دلکش شخصیت تھی جس نے سارا تو کیر کو اپنا سیر کر لیا تھا وہ اسے اچھا لگا تھا تب ہی یہ جوب اس نے اسے دی تھی اس نے اس کی گریبی کا فائدہ اٹھایا اور معمون نے اس کی امیری کا سارا تو کیر کی شادی اس کے چچا کے بیٹے سے ہوئی تھی دونوں کی شروع سے ہی نہیں بنتی تھی لیکن یہ دولت اور جائدات لیکن یہ دولت اور جائدات چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے دست بردار ہونے کو جی نہیں چاہتا ان کی شادی تو ہو گئی پر دونوں میں محبت نہ ہو سکی اور نہ ہی وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو عزت و احترام دے سکے وہ دونوں اکثر الگ الگ ہی رہتے تھے ماں باپ کی وہ اکلوتی اولاد تھی لہذا ان کے وفات کے بعد وہ باپ کے گھری رہنے لگی دنیا کے لیے وہ دونوں شادی شدہ تھے لیکن در حقیقت وہ اپنی الگ الگ زندگی جی رہے تھے توقیر شاہ دراصل ایک عیاش انسان تھا جس کا سارا دن عورتوں کی جرمت میں گزرتا تھا انتقاما سارا توقیر بھی جینے کے سہارے ڈھونڈنے لگی تھی یہ سوچ کر کے اگر وہ سب کچھ کر سکتا ہے باوجود اس کے کہ اس کی بیوی موجود ہے تو وہ بھی اپنی زندگی گزارنے میں خود کو آزاد تصور کرتی ہے اس فیصلے نے ہی اس کی زندگی بدل دی تھی باوجود چپکلش اور نفرت کے دونوں الہتگی حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے اس کی وجہ وہ وسیعت نامہ اور شرط نامہ تھا کہ جو ان دونوں کی زندگی کا پندن جوڑے ہوئے جوڑتے ہوئے ان کے والدین نے لکھا تھا دونوں میں سے جو طلاق کا مطالبہ کرتا وہ ساری جائداد میں سے صرف ٹین پرسنٹ کمالی کھوتا باقی جائداد سے اسے ہاتھ دونا پڑتا وہ دونوں ففٹی ففٹی کی بنیاد پر فیلحال عیش بھری زندگی جی رہے تھے اور میں سے کسی میں بھی نائنٹی پرسنٹ سے ہاتھ دونے کی سکت اور ہمت نہیں تھی توکیر شاہ بھی اپنے والدین کی کلوتی اولاد تھا اس کی ماں زندہ تھی جبکہ عرصہ قبل ہی باپ وفات پا گیا تھا باپ کی موجود کی میں وہ تھوڑی بہت شریفانہ زندگی گزارتا رہا تھا لیکن ان کے وفات کے بعد وہ اپنی مرضی کی زندگی جینے لگا اور ایسی ہی زندگی گزارنے میں سارا توقیر اس سے پیچھے نہیں رہی بلکہ اس سے چار ہاتھ آگے نکل گئی تھی وہ سہن میں چارپائی پر لٹا اسی کو سوچ رہا تھا ماں پھڑوس میں گئی ہوئی تھی اس وقت گھر پر ایک محیب سنناٹا چھایا ہوا تھا جس کو چڑیوں کی چہچہ ہاتھ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی گھر کا اکلوتا بیری کا درخت ان پرندوں کا مسکن تھا جو انہیں اپنے سائے میں پناہ دیئے ہوئے تھا اس کے زندگی درخت پر بیٹھی چڑیوں پر جمی تھی جب دروازہ چرچرانی کی آواز پر بے اختیار چونک کر اس نے دروازے کی طرف گردن مور کر دیکھا اممہ کو دیکھ کر وہ دوبارہ اپنی سابقہ پوزیشن میں آ گیا اممہ اس کے قریب آ کر اس سے کچھ فاصلے پر چرپائی پر بیٹھ گئی کچھ پل اسے خموشی سے دیکھتی رہی پھر کہنے لگی صدیق صاحب کہتے ہیں کہ وہ جس فرم میں کام کر رہے ہیں وہاں تمہارے لئے جوب ڈھونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہو جائے گا کام وہ اسے تسلی دے رہی تھی یا خود کو وہ جان نہ پایا کھانا کھاؤ گے دوپہر کا دیر بچ رہا تھا اس لئے وہ کھانا لینے کچھن میں چلی گئی یہ گھر دو کمروں کا ایک کچھن چوٹے سے سہن تو مشتمل تھا کمرے پکے تھے جبکہ کچھن کچھا تھا سہن بھی آدھا کچھا آدھا پکا تھا گھر کا رنگ اور روگن زبان کو کیا ہو گیا گھر کا رنگ اور روگن اب نہ ہونے کے برابر تھا جگہ جگہ دیواروں سے پلستر اکھڑ چکا تھا ارد گرد انچے انچے نئے گھر بننے کی وجہ سے اب اس گھر میں کچھ تاریکی سی آگئی تھی سردیوں میں دھوپ نہ ہونے کے برابر تھی لو کھانا کھا لو ٹری میں روٹی اور سالن لیے اممہ اس کے پاس کھڑیوں سے کہہ رہی تھی ایک نظر اممہ پہ ڈال کر وہ اٹھ گیا پھر اٹھ کر سہن میں لگے نل کی جانی پڑھا ہاتھ دو کر وہ واپس چرپائی کی طرف آیا آج کھل وہ ایک کپڑی کی دکان پر سیلزمین کے طور پر کام کر رہا تھا دو ہزار روپے اسے ملتے تھے یہ دو ہزار روپے وہ کس طرح خرچ کرتا تھا یہ صرف اسے پتہ تھا وہ کھانا کھا ہی رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی وہ کھانا چھوڑ کر دروازے کی طرف گیا اممہ نماز پڑھ رہی تھی اس لئے اسے ہی جانا پڑا دروازہ کھول کر وہ موت تجیب سا ہوا سامنے کھڑے آدمی نے اسے کاغذ پکڑایا اور پھر جو کچھ اس نے کھڑے کھڑے پڑھا اس کے قدموں تلے زمین ہل گئی عدالت کی طرف سے نوٹیس تھا اس کی بیوی نے اس کی زندگی نے خلا کا نوٹیس پڑھوائے تھا جب اممہ کو پتہ چلا تو وہ تو جیسے سکتے میں آ گئی بیٹے کی مختوش حالت اس کی دوگرگوں کیفیت نے انہیں جیسے نہیں چوڑ کے رکھ دیا کیس چلا تو ان کی طبیعت دن بہ دن بگڑنے لگی پھر کئی بار وہ اس کے گھر اس کے پاس گئیں اس کے ہاتھ جوڑے منتیں کی پر وہ اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ تھی وہ نہ کام نہ مراد چلی آئیں عدالت کے باہر برامدے میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑا وہ دور کھڑی سبیرہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے وکیل سے کیس ڈسکس کر رہی تھی ابھی ان کے کیس کی باری نہیں آئی تھی اس لئے وہ دونوں باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے باتوں کے دوران ایک پل کو اس کی نظر معمون پہ پڑی تھی جو یک دم سے اس نے پھیڑ لی دخ کی ایک دبیز لہر نے اس کا آہاتہ کیا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جان دو قلب انجانے اور بیگانے بن جائیں جو یہ تاثر دیں کہ وہ ہمیں جانتے ہی نہیں اس کی سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب اس کے کیس کی آواز لگائی گئی وہ مردہ قدموں سے عدالت کی طرف جانے لگا اممہ کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا چند دین دوا کے مسلسل استعمال سے ان کی طبیعت میں کچھ فرق آیا اور وہ تقریباً ٹھیک ہو گئی ادھر زرگون نے ایک تفصیلی خط لکھا تھا جس میں اس نے ان سے گھر بدلنے کے بارے میں پوچھا تھا اس کے خط سے اس کی پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا اس نے مختصر اس ادارے میں اپنی جوپ چھوڑنے اور ایک نئی فرم میں جوپ کرنے کی جھوٹی اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ فرم جلد ہی اسے گھر اور ہر سہولت مہیا کر دے گی بائی کو مطمئن کر کے وہ پھر سے کیس کی جانبت بچہ ہوا اسے لگ رہا تھا کہ جلد ہی کیس کا فیصلہ سبیرہ کے حق میں ہو جائے گا کیونکہ وہ خود کو ہر لحاظ سے کمزور سمجھ رہا تھا وہ خود کئی بار کوشش کر چکا تھا مسال حد کی وہ طلاق اس لئے نہیں دے رہا تھا کہ اس کے خیال میں سبیرہ کبھی بھی پشمہ ہو کر اس کے پاس چلی آئے گی اور اسے اسی لمحے کا انتظار تھا اب تک جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اب عدالت کے ہاتھوں ختم ہونے والا تھا صرف دو پیشیوں نے اسے بخلا کے رکھ دیا تھا دکان سے وہ سیدھا گھر آیا اس وقت شام کے چھے بچ رہے تھے اممہ کو ڈونتا وہ ان کے کمرے میں آیا وہ سجدے میں تھی وہ ان کی نماز ختم ہونے کا انتظار میں اس تہن میں ٹہلتا رہا کچھ دیر بعد وہ پھر ان کے پاس آیا کہ شاید نماز پڑھ چکی ہو لیکن اب کی بار بھی وہ سجدے میں تھی تہلنے کا ارادہ ترک کر کے وہ ان کے چرپائی پہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگا جب ایک عجیب کیفت نے اسے گیرا اتنا طویل سجدہ وہ کچھ چونکے اٹھا اممہ اسی پوزیشن میں تھی جس میں اس نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا اس نے اممہ کو آواز دی جانے کیوں سے محسوس ہوا کہ جیسے ان کا جسم ساکت ہے وہ آگے بڑھا یک گم سے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے ان کا سر اٹھایا ان کا جسم ٹھوس سر تھا وہ سکتے کی کیفت میں انہیں تکنے لگا پھر ہوش آتے ہی آوازیں دینے لگا ان کی آنکھیں بند تھیں سر جسم میں زندگی کی رحمت نہیں تھی وہ دھاڑے مار مار کرونے لگا تھا کیس کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا اسے اس گھر سے خوف آنے لگا بحشت ہونے لگی جہاں پہلے گریبی تو تھی پر محبت اور کہہ کہہ بھی تھے لیکن اب اس گھر کی چار دیواری میں وہ تنے تنہا تھا یہ تنہائی اسے چاٹنے لگی تھی تنہائی جسم میں زہر بھر دیا کرتی ہے تنہائی نے اس شخص میں بھی زہر بھر دیا تھا اس گھر کی دیواروں میں قید وہ تنہائی سے کھیل رہا تھا تنہائی سے اس کی دوستی ہو گئی تھی شاید تب ہی دنیا کے جمبیلوں میں پڑھنے کی بجائے وہ تنہائی کے عذاب میں خود کو جھونکنے لگا میڈیکل سٹور سے اس نے اپنے لئے سردرد کی گولیاں لی اور پیمنٹ کرنے لگا جب سٹور کا دروازہ کھول کر وہ اندر داکی لئی وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا اس لئے اسے نہیں دیکھ سکا یہ میڈیسن دینا نازک مخروطی ہاتھ جب سیلزمین کی جانب بڑھے تو بے اختیار اس نے پیچھے مر کے دیکھا وہ بھی اسے دیکھ کر کچھ پل کے لئے ساکت سی ہو گئی تھی پھر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں بلکل اجنبی اور بیگانہ بن گئی سیلزمین جب دوائیوں کے لئے سٹور کی دوسری جانب گیا تو یک دم سے وہ بولا بیمار ہو تم وہ چھپ رہی پلیز بتاؤنا بیمار ہو تم کیا نمرا بیمار ہے اس کے ملتجیانہ لہچے پر وہ کچھ سخت آواز میں بولی تمہیں اس سے کوئی گرز نہیں ہونی چاہیے گرز مجھے نہیں تو کسی ہوگی وہ دکھ بری آواز میں بولا تو وہ نہایت پتھریلے انداز میں اسے تکتی چھٹان لہچے میں بولی کم از کم میں تمہیں اس کا حق نہیں دیتی اس کے بات کے جواب میں وہ بے اختیار آنا کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ اممہ کی ڈیتھ ہو گئی ایک لمحے کو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی پھر نہایت ترش انداز میں اسے دیکھتی بولی تمہاری وجہ سے تمہارے کرتوٹوں نے انہیں مار دیا سیلزمین کو اپنے طرف آتے دیکھ کر وہ خموش رہا اس نے دیکھا سیلزمین کی آنکھوں میں شدید استعجاب در آیا تھا وہ ابھی تک اس کے یہاں کھڑے ہونے اور اس سے ہم کلام ہونے پر محتجب تھا میڈیسن لے کر اس نے پیمنٹ کی اور سٹور سے نکلتی چلی گئی سیلزمین اب معمون کو دیکھنے لگا جو سوچوں کے گرداب سے نکل کر سٹور کا دروازہ کھول کر جانے لگا تھا وہ جب سے آئی تھی مصمحل اور افسردہ دکھائی دے رہی تھی امی بار بار اس سے پوچھتی رہی جس پر وہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی بستر پہ لیٹی وہ اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سوچتی رہی اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ اس کے زندگی میں جو مرد آئے گا وہ اس سے پہلے کئی اور دل لگاتا رہا ہوگا اس کا مصموم ذہن الٹی زیدی باتیں سوچتا رہا پھر بے اکتیار اس کی نگاہیں بستر پر گہری نیند سو نمرا پہ پڑی کیا اس نے کبھی سوچا تھا کہ اس کے بیٹی بینہ باپ کے زندگی گزارے گی اس کے دماغ نے نفی کی اس کا ذہن کئی بار سوچوں کی اماج کا بن گیا تھا دکھ کی گمبیر کٹھائی جب انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو زندگی روشن نہیں ہوتی تنگ ہو جاتی ہے تب انسان کے پاس کوئی راہ فرار باقی نہیں رہتی لیکن وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی مسائل مشکلات بڑے بڑے لوگوں نے سہن سہے تو وہ کیا چیز تھی اصولوں پر سودہ کرنا بے گہرتی کی علامت تھا اور وہ یہ سودہ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی آنکھ چراتی زندگی گزارنا اسے بلکل پسند نہیں تھی اس لیے خامخان زندگی کے قیمتی سال وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی صرف شادی ہی زندگی کا مقصد نہیں اور بھی بہت مقاسی دیں جینے کے خیالات کا تلازم اسے کہاں سے کہاں لے گیا تھا سوزو کرب کا جو خول اس نے خود پہ چڑھا رکھا تھا اب اس نے اتار نہ تھا دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ انسان اولاد کے لیے خود کو مسیبتوں کے پہاڑ پہ کھڑا رکھے ساری زندگی اسی پہاڑ کی نظر کر دے رنجو علم کی تصویر بننے کی بجائے بہتر تھا زندگی ہسی خوشی گزاری جائے وہ اولاد اور معاشرے کے لیے خود کو آگ پہ نہیں جھوکنا چاہتی تھی اسی لیے اب خود کو ریلاکس کر کے سونے لگی آج وہ بڑے گسے میں گھر آئی تھی چادر سہن میں پڑی کچھ سی پہ ڈال کر وہ اپنے پاس دوڑتی آتی نمرا کو خود سے الہدہ کر کے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی امی نمرا کو پیار کر کے اس کے پیچھے اس کے کمرے میں چلی آئیں کیا بات ہے ایک حیریت تو ہے نا ان کے سوال پر وہ تپے لہجے میں بولی اب تنگ کرنے کا نیا بہانہ بنایا اس نے آج پھر اس کے وکیل نے اس کی بیماری کا بہانہ بنا کے اگلی تاریخ لے لی امی اسے دلاسہ دیتی چلی گئی جبکہ وہ ماؤف ہوتے ذہن کے ساتھ اسے کوستی رہی ٹورونٹو میں اس وقت سخت سڑی تھی اکیڈمی کے بند ہوتے ہی وہ گھر کی طرف چل پڑا اس اکیڈمی کو جوائن کی اسے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا یہاں اسے اچھی سیلری ملتی تھی وہاں پار ٹائم جواب کرتا تھا گھر آتے ہی اس نے ڈاک چیک کی مامون نے اسے لیٹر بھیجا تھا سب سے پہلے اس نے بیچینی سے لیٹر کھولا اور پھر پڑھنے لگا مامون نے اسے جلد گھر آنے کا کہا تھا اور اس کا آنا ضروری قرار دیا تھا بھائی کے خط نے اسے فکر میں ڈال دیا تھا ایسی کون سی خاص وجہ تھی جس کے بھائی اس بھائی نے اسے بلائے تھا دل مستر اس محلال کی کیفیت میں گھر آکے بیچین ہوا اگلی ہی دن اس نے اپنا ٹکٹ کنفرم کیا اور بزریا خط بھائی کو اپنے آنے کی اطلاع دی اسے جل ٹکٹ نہیں ملتا جس پر اس نے پریشانی اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی اطلاع ملتے ہی مامون نے اسے فان کیا تھا اور اسے پرانے گھر خود چلے آنے کا کہا تھا اس کے لاکھ اسرار پر بھی اس نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا تمہارے آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا کوئی خاص بات نہیں ہے اس کے الفاظ جہاز میں بھی اس کے کانوں میں گونچ رہے تھے وہ چاہتا تھا کہ ایک پل میں وہ وہاں پہنچ جائے ائرپورٹ پر اترتے ہی اس نے ٹیکسی لی اور پرانے گھر چلا آیا دروازہ کٹ کٹانے پر مامون نے دروازہ کھولا توزر کھونت پر جیسے گشی کی کیفیت تاری ہونے لگی سامنے کڑے بندے کو وہ پہچان ہی نہ پایا اندر نہیں آو گے شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی اسے اجنبی محسوس ہو رہی تھی اس کا بیگ اس نے اس کے ہاتھ سے لینا چاہا جس پر اس نے سختی سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور خود سہن میں رکھی چرپائی کی طرف بڑھا اس کے نگاہیں بے اختیار ارد گرد کسی کو ڈون رہی تھی امہ کہاں ہے اس نے سوال کیا تو وہ بولا بیٹھو نہ اس کا کترانہ نوٹ کرتا وہ بیٹھتے ہی بولا امہ کہاں ہے نمرا بھابی سب وہ مجسم سوال تھا اس کے سوال کے جواب میں وہ کچھ پل تو خموشی رہا پھر بولا بتا دیتا ہوں پہلے یہ بتاؤ کہ کھانا کھاؤ گے یا چائے وغیرہ اس کی بات کے جواب میں وہ فوراں بولا کچھ نہیں بتاؤ امہ کہاں ہے وہ ایک بار پھر سراپا سوال تھا معمون اس کے قریب بیٹھ کر ایک گہرہ سانستے کے بولا وہ سب ابیاد کا شبستان بن گئے ہیں پھر یتم سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگا نہیں سہ سکتا تھا میں اب اس گم کو سہتے سہتے میں تنگ آ گیا ہوں نہیں سہ سکتا میں وہ رونے لگا اور زرگون سکتے کی کیفیت میں اس کے اب تک کے کہے الفاظ پر گوھر کرنے لگا میں نے تمہارے ساتھ برا کیا پر میں اب تنہا اور نہیں رہ سکتا وہ اس کی لرزہ آواز سن رہا تھا میں خود کو بے آسرا بے سہارا نہیں کہلوانا چاہتا میں گیروں کے ہاتھوں دفن نہیں ہونا چاہتا تھا اس لئے بلائے میں نے تمہیں میرے ذکموں پر پھایا رکھنے والا کوئی نہیں سوائے تمہارے میری خستگی کا اندازہ تمہیں ہو رہا ہے نا میرا سایہ گستر تمہیں ہو اس لئے بلائے میں نے تمہیں وہ بہت کچھ کہتا رہا اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے الفاظ اس کا ایک ایک لفظ اس مرد کے دل و دماغ میں برچی کی طرح پر وست ہو رہا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے کہے الفاظ اس پر جان کنی کی کیفیت تاری کر دیں گے اسے نہیں پتا تھا کہ پردیس میں اس نے کس کس کو کھو دیا تھا اور کس کس کو کھونے والا تھا وہ اسے زبردستی ہاسپٹل لے گیا ڈاکٹر نے اسے کمرے سے بھیجا اور زربون کو اس کے بارے میں تفصیلا بتانے لگا ڈاکٹر نے جو کچھ کہا اس نے اس کے حواظ سلب کر لیے تھے اسے ایڈمیٹ کر دیں پندرہ دن کے لیے اگر آپ چاہیں ورنہ تو وہ جب کمرے سے نکلا تو اس کی چال دیکھ کر مامون گہری سوچ میں کھو گیا پھر کچھ لمحوں بعد بولا کیا کہا ڈاکٹر نے وہ اس کے سوال پر چانک پڑا پھر بولا کچھ نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں تمہیں کچھ دنوں کے لیے ایڈمیٹ کروانا ہوگا نہیں میں ایڈمیٹ نہیں ہونا چاہتا اس نے انکار کیا جس پر وہ اس سے بحث کرنے لگا اور پھر اس نے اسے ایڈمیٹ ہونے پر بلاخر راضی کر ہی لیا وہ دی جان سے اس کی خدمت کر رہا تھا اس نے دیکھا تھا وہ اس کا بہترین علاج کروا رہا تھا لیکن وہ پس مردگی دل گریفتگی جو دن با دن اس کے چہرے پر بڑھتی جا رہی تھی اسے بہتو بھی دیکھ رہا تھا ایک دن جب وہ اسے میڈیسن دے رہا تھا تو بے ساختہ اس نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا زربون جب تم جانتے ہو کہ میں نہیں بن سکتا تو پھر کیوں کر رہے ہو یہ سب اس کی بات پر اس کا حرکت کرتا ہاتھ یک دم سے رکیا تھا اس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی کس نے کہا کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اسے استہزہ یا ہنسی ابرتی دکھائی دی کتنے دن رہ گئے اس کے سوال نے اسے خاصا الجھن میں مبتلا کر دیا کس کے لیے میرے جینے کے لیے اس کے بعد پر وہ اسے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگا زربون اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا بیماری ہے تمہارے آنے سے پہلے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری زندگی کے کتنے دن رہ گئے اس لیے زربون نے اس کے لگوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس قدر رونے لگا جتنا زندگی میں پہلے کبھی نہیں رویا تھا اسے کینسر تھا زربون کو بلانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس سے معلوم تھا کہ اس کے پاس زندگی کے کتنے دن ہیں وہ بے آسرا بے سہارا مرنا نہیں چاہتا تھا اس لیے اس نے زربون کو بلائے تھا اس نے اپنی زندگی کے سارے اوراک پلٹ دیا تھے اس کے سامنے اپنے گناہ کا بھی بڑی سچائی سے اعتراف کیا اس نے ایک حقیقت اسے ایک ایک حقیقت اسے بتا دی تھی میں آج تک اس امید پر تھا کہ شاید اب وہ خلا کا کیس واپس لے لے اس لیے میں نے آج تک اسے طلاق نہیں دی اس امید نے میری جان ہی لے لی اس کی تک بڑی آواز پر وہ کچھ اور آزرتا ہوا تھا اس دن ان کے درمیان افسردگی اور سوزو کرب کی کیفیت ہی ہائل رہی اس جانگ گزیر حقیقت نے ایک سے اس کی صحیح چھین لی تھی تو دوسرے سے حواس وہ بہت یاسیت زدہ انداز میں وہاں سے اچھ آیا تھا اس کے لیے جب وہ پھل لے کے آیا تو اس نے معمون کے گرد ڈاکٹرز اور سسٹرز کو دیکھا اسے دیکھ کر ان سب کے چہرے کچھ اور افسردہ ہو گئے تھے وہ آگے بڑھا پھلوں کا بیک اس کے ہاتھوں سے گر گیا سامنے بیٹ پہ لیٹے شخص پر سفید چادر ڈال دی گئی تھی وہاں خموشی تھی طویل سرناٹا نمرا کو لٹا کر پہ باہر سہن میں چلی آئی دوب سارے سہن میں پھیل چکی تھی آج کچھ خاص کام نہیں تھا تو اس نے نمرا کے لیے ایک سوٹ لینے کا سوچا اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں جاتی باہر گیٹ پہ بیل ہوئی وہ گیٹ کھولنے گئی میں ہوں زرگون اس نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر وہ سکتے میں آگئی اندر آنے نہیں دیں گی آپ اس کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا تو راستے سے ہٹ گئی آئیے وہ اس کی تکلید میں برامدے میں چلا آیا اسے کرسی بھی بیٹھنے کو کہہ کر وہ خود بھی بیٹھ گئی کچھ لیں گے آپ اس نے مروت نہیں بہائی تو وہ بولا نہیں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا اگر آپ اپنے بھائی کسی فارش کرنے آئے ہیں تو اس کے لئے میں معصرت خواہ ہوں میں کسی ضرورت نہیں جاؤں گی اس کے حتمی دو ٹوک جواب پر وہ کچھ پلو سے دیکھتا رہا پھر قصدن نظریں جھکا کی کہنے لگا میں کوئی سفارش کرنے نہیں آیا جب وہ نہیں رہا تو پھر سفارش کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے اس کی بات پر وہ جیسے پتھرا گئی اس کی آنکھیں پر نم تھی میں تو یہ کہنے آیا تھا کہ اس کی بیوہ کی حیثیت سے جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ لے جا سکتی ہیں زیور اس گھر میں آپ کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ سب جو آپ کے حق مہر میں تھا اس نے اپنے گرد ایک حالہ محسوس کیا تھا ایک عجیب سی گبرہت ایک عجیب سا درد کیا کہہ رہے ہو تو اس نے بے یقینی سے کہا اس کی آواز میں کپ کپہ ہٹ اور نمی تھی میں یہی بتانے آئے تھا آپ کو اس نے کہا اور وہ کسی گہری سوچ میں گم ہوئی کیس میں تاخیر اس کی بیماری سے ہو رہی تھی اس کے وکیل نے اسے بتایا تھا کہ وہ بیمار ہے لیکن اس قدر سیریس بیماری کہ اس کی جان لے لے گی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کیا بیماری تھی اسے اس کی آنکھوں سے آنسوں گرنے لگے کینسر وہ سرچ سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی کچھ دیر تک وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا پھر کچھ سوچ کر اس کے کمرے میں چلا آیا وہ بیٹ پر بیٹھی رو رہی تھی اسے دیکھ کر کہنے لگی اگر اسے اتنی سیریس بیماری تھی تو تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے میں وہ پھوٹ پھوٹ کرونے لگی وہ اسے اس قدر روتے دیکھ کر اس کے کمرے سے اور پھر گھر سے ہی نکل گیا وہ کچھ دنوں بعد پھر آیا تو امی گھر پہ تھی وہ اسے بڑی محبت سے ملی وہ بیٹی کی کم اکلی پر ماتم کرتی رہی اور اپنی اور اپنی بیٹی کی بدقسمتی کو کوستی رہی وہ سر جکائے سب سنتا رہا جب سے پتہ چلا ہے تب سے بس گم سمسی ہو گئی ہے کیا میں نمرہ سے مل سکتا ہوں اس نے کچھ ملتجیانہ انداز میں کہا کیوں نہیں تمہارا اپنا خون ہے وہ اپنے کمرے میں ہے جاؤ وہ اٹھ کر وہاں چلا آیا وہ بیٹ پر بیٹی کی لونوں سے کھیل رہی تھی سبیرہ گم سمسی بیٹی اسے بے خیالی میں تک یہ جا رہی تھی اس نے دروازے پر دستک دی تو وہ چونک کر متوجہ ہوئی اسے دیکھ کر یک دم سے اس نے سر پہ دپٹہ ڈالا اور بیٹ سے اتری میں نمرہ سے مل سکتا ہوں اس کے آجزانہ لہجے پہ وہ سر ہی لا گئی اسے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گئی وہ نمرہ کے پاس گیا اور اس کے نسدیک بیٹھا تو وہ اسے دیکھ کر مو بسوڑنے لگی وہ اس کے لئے اجنبی تھا اس کا یہ رد عمل درست تھا اس نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نگالے چاکلیٹ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اس نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا وہ خاموشی سے اس کی گود میں بیٹھی رہی وہ اسے پیار کر کے اسے ہلکی بلکی باتیں گرتا رہا جس کا وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی وہ فی الحال سیکھنے کے عمل سے گزر رہی تھی پھر اکثر ایسا ہونے لگا وہ نمرہ سے ملنے جانے لگا اس کے لئے مختلف کھلونے کھانے پینے کا سمان لے کر جاتا ایک دن وہ اس سے کہنے لگی دیکھئے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ یہ سب کچھ اٹھا کے لی آتے ہیں اسے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے سپارٹ لہجے پر وہ چند پل تو اسے دیکھتا رہا پھر نہایت مزمہین آواز میں بولا میرا کچھ حق تو بنتا ہے نا کہ میں اس کے لئے کچھ لے آؤں پلیز آپ مجھے منع مت کریں میں نہیں آؤں گا پر مجھے بہت تکلیف ہوگی بہت پلیز آپ مجھے مت روکیں پلیز میں انتجا کرتا ہوں اس کی تحصف بری آواز نے جیسے اس کی بولتی ہی بند کر دی تھی پھر وہ اسے روک نہ پائی اس نے ایک بہت اچھی فرم میں اپلائی کیا تو اسے وہاں جوپ مل گئی جونکہ اس کے پاس فورن کا تجربہ بھی تھا اس لئے اسے آسانی سے جوپ مل گئی ایم بی اے کے ڈگری بھی اس کے کام آئی اس نے ایک فلائٹ کرائی پر لیا کچھ عرصے میں ہی وہ یہاں سیٹ ہو گیا اتوار کے دن وہ صبح ہی چلا آیا نیمرا اس سے مل کر بہت خوش ہوئی امی نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بولا دراصل میں نیمرا کو ڈیم کی سیر کرانے لے جانے آیا تھا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو اس نے ایک اچھٹی نگاہ خموش پیٹی سبیرہ پر ڈالی جو دلے کپڑے تیہ کر رہی تھی نہیں یہ نہیں جا سکتی اس نے قدر تلکی اور سنجید کی سے انکار کیا کیوں اس کی وجہے اس کی ماں نے پوچھا اگر عادت پڑ گی تو پھر ہر وقت رویا کرے گی اس نے بیگانگی بری آواز میں جواب دیا میں روز تھوڑی لے جا رہا ہوں صرف آج لے جانے آیا ہوں کیونکہ میں خود بھی جانے والا ہوں اس نے وضاحت کی تو اس نے فوراں انکار کیا نہیں میں یہ اجازت نہیں دے سکتی اس نے انکار کیا تو وہ بولا آپ کے مجھ پر اعتبار نہیں اس کی بات پر اس نے بڑے سپارٹ اور بے خوف انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا پھر بولی اگر میں آپ پر اعتبار نہ کرتی تو آپ کو کبھی بھی یہاں نہ آنی دیتی اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی امی بول پڑی بیٹا اس کا تو دماغ خراب ہے تم لے جاؤ اسے وہ کچھ پر اسے دیکھتا رہا کہ شاید وہ اب بھی اسے منع کرے پر اس نے ایسا نہیں کیا وہ خموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی تو وہ نیمرہ کو گوت پر اٹھا کے باہر لے آیا اس دن اس نے نیمرہ کے ساتھ بہت انجوائے کیا تھا اسے لگا تھا کہ دنیا میں کوئی اس کا ابھی ہے جو صرف اور صرف اس کا اپنا ہے اس کا اپنا خون ہے اپنا رشتہ ہے وہ تنہا نہیں ہے کوئی ہے جو اس کا نام لینے والا ہے اور یہ سوچ ہی یہ تصور ہی اسے حقیقی خوشی سے ہم گنار کر دیتی تھی وہ نیمرہ کے ساتھ گھر واپس آئیں تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا آج پڑوس میں ملاد شریف تھا اسے بھی بلائیا گیا تھا وہ نیمرہ کو لے کے وہاں گئی تھی وہاں جا کر اس نے ہر عورت کی نگاہ میں اپنے لیے عجیب و گریب تاثرات دیکھے تھے وہاں سے وہ بڑی افسدہ واپس آئی تھی لوگوں کی نظروں میں جو تحکیر ترہم دلچسپی اسے دکھائی تھی اس نے اسے حقیقی معنوں میں مسترب کر دیا تھا وہ دل پر ایک بوجھ لیے باہر سہن میں ہی کرسی پر بیٹھ گئی سہن کا بلب جل رہا تھا نیمرہ اس کی گھوٹ سے اتر کر سہن میں کھیلنے لگی وہ اپنی سوچوں میں گمتی کہ امی نماز پڑھ کے چلی آئی نماز نہیں پڑھنی اسے دیکھتے ہی انہوں نے کہا تو وہ بولی وہی پڑھ چکی ہوں وہ اس کی کوئی کوئی کیفیت دیکھتے ہو پھر مجسم سوال بن گئی کیا بات ہے کچھ نہیں ایسے ہی وہ بے یقین نگاہوں سے دیکھتی پھر کہنے لگی آج زرگون تمہارے زیورات اور نگتی لے کے آیا تھا ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ بولی آپ نے لے لیا سب وہ نہیں مان رہا تھا پھر لینے میں کیا کبات ہے تمہارا حق ہے اپنے لیے نہیں تو اپنی بیٹی کا سوچو اس کی مستقبل کا سوچو کیا یہ ادھر ادھر سے مانگا کرنے گی اس کی بات پر امی تپ گئی تھی بہت اچھا ہے زرگون ورنہ تو نہ ہم نے مانگا نہ ابھی مو سے بات نکالی اور خود ہی وہ بھی دلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئیں دن گزر رہے تھے تو ان گزرتے دنوں میں ان کے حالات بھی بدلنے والے تھے جس کا انہیں ادھراغ نہیں تھا نمرا کو سلا کر وہ نماز کے لیے اٹھنے لگی تھی کہ امی اس کے کمرے میں چلی آئیں کیا کر رہی ہو اس کے بیٹھ کے کنارے بیٹھتے ہوئے انہوں نے پر سوچ انداز میں کہا عشاء کی نماز پڑھنے چاہ رہی تھی اس نے مختصرا کہا بیٹھو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے سنجیدہ لہنچے میں وہ کچھ الجن زدہ سے بیٹھ گئی آدھ زرگون آیا تھا انہوں نے افتدا کی تو وہ کچھ اور الج گئی وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بتیجی کو سگے باپ کا پیار دینا چاہتا ہے وہ تمہیں بھی آباد دیکھنا چاہتا ہے عورت ذات ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کر سکتی اسے کہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتی اس کے دو ٹوک انداز پر امی بڑھت کے کہنے لگیں زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا میرے مرنے کے بعد کہاں روگی کہاں جاؤگی ایک بار بھابی کو آنے تو پھر دیکھنا اپنی عزت آج کل لڑکیوں کا تمہیں نہیں پتا تمہاری عزت اسی میں ہے کہ بروقت اپنا سر چھپاؤ اگر کسی اور سے کروگی تو تمہاری بیٹی کو سکتا ہے میری بات پہ ذرا عقل سے کام لو فضول کے زد سے کچھ نہیں ملتا سوائے پچھتابے کے کم از کم سکون سے مرنے تو دو مجھے نہای تنزیہ انداز میں بات ختم کر کے وہ اٹھ کر اس کے کمرے سے چلی گئی تو وہ ان کے آخری جملے کو سوچتی رہی اگلے دن وہ خود چلا آیا وہ ابھی ابھی نہائی تھی امی اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹی سبسی کھات رہی تھی وہ کچھ دنوں سے سوائے ضروری بات کے اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی یہ چپ ان کی خفقی کا اعلان تھی کچھ دیر بعد وہ اوپر چھت پہ چلی آئی وہ کتاب پڑھنے میں منہمک تھی کہ کسی کی موجودکی کے احساس پر چونک اٹھی سر اٹھا کر دیکھا کچھ فاصلے پر وہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا بیٹھ سکتا ہوں میں یہاں اس کی گمبیر آواز نے خموشی کو توڑا ہاں بیٹھو وہ بیٹھ گیا تو اس نے کتاب بند کرتی اس کی نظریں بند کتاب پر ہی تھی امی نے یقینا آپ سے بات کی ہوگی میں بھی اسی زلسلے میں آیا ہوں میں لمبی چھوڑی بات نہیں کروں گا میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی خوف ہے اس بات کا کہ شاید میں بھی اپنے بھائی کی طرح کسی عورت کے ساتھ انوالو رہا ہوں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے میں اپنی تعریف نہیں کرنے آیا پر جو حقیقت ہے میں وہی کہوں گا میں قسم کانے کو تیار ہوں کہ میں کبھی کسی عورت کے چکر میں نہیں پڑا نہ ہی میں نے غلط زندگی گزاری ہے آپ کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ سکتی ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر آپ کو یقین نہیں تو زبردستی تو کوئی زبردستی نہیں ہے کچھ پل کے لیے وہ بلکل خاموش رہا پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی آنکھوں اور آواز کی نمی کو اپنے اندر اتا رہا ہو میں آپ دونوں کو ایک سائبان مہویا کرنا چاہتا ہوں جو گناہ بھائی سے سرزد ہوا اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کسی کو اندیرے میں رفنا جھوٹ ہے اور جھوٹ گناہ ہی ہوتا ہے میں ایک بار پھر اس کے حالق میں جیسے کوئی گولہ اترتا محسوس ہوا میں اپنی بتیجی کو کسی ستیلے باپ کی ظلم اور ناچاکی کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا اگر آپ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہیں تو بے شک کریں لیکن میری بتیجی میرے پاس رہنے دیں پلیز میں اسے اوروں کس پرد کر نہیں سکتا میرے بھائی نے مجھے بیٹا سمجھا تھا باپ کی طرح پالا تھا میں ان کی بیٹی کو بیٹی کی طرح پالوں گا یہ میرے بھائی کا خون ہے کہ جس نے مجھے بیٹا سمجھا یہ میری بیٹی ہے میں اسے خود سے جدان نہیں کر سکتا اس کی مسترب آواز پر وہ بھی مسترب ہو گئی آپ چائے پییں گے اس کے خموش ہوتے ہی اس نے کہا تھا نہیں پھر اٹھتے ہوئے کہنے لگا میکل جواب لینے آنگا وہ چلا گیا دوسرے دن دوسرے ہی دن اس نے امی کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا جہاں امی خوش ہوئی تھی وہاں سب سے زیادہ خوشی زرگون کو ہوئی جس نے اسے پالے کے لئے جانے کتنی دعائیں کی تھی حضی شان نے نکاح کا سارا انتظام کر لیا تھا ماموند کے حوالے سے اسے تھوڑا بہت جانتا تھا اس کے بارے میں اس کی رائے یہی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی اور اپنے کام میں مگن رہنے والا بندہ تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ اتنا ذمہ دار نہ ہوتا وہ یونیورسٹی سکول اور کالیج میں ٹاپ کرنے والا بندہ تھا ماموند کے زبانی وہ اس کی تعریفیں سنتا رہا تھا خود بھی اس نے کالیج یونیورسٹی میں اس کے بارے میں اچھے کمنٹ سنے تھے بہن کا گھر آباد ہونے پر وہ بہت خوش اور مطمئن تھا وہ اسے شاپنگ کرانے آئے تھا اس نے جانے میں پسو پیش سے کام لیا پر امی نے اسے جانے پر رازی کر ہی لیا اس نے اس کی پسند کی شاپنگ کروائی اس کی مہربان کترت نے اس کے سارے دکھ بھلا دیئے تھے وہ جو پچتاوے کی کیفیت میں مبتلا رہی تھی اب وہ چھٹ گئی تھی زرغون سلاپہ محبت تھا وہ اللہ کی اس انایت اور مہربانی پر جتنی شاکر ہوتی کم تھا اللہ نے اسے ایک بہترین مرد سے نوازا تھا وہ دل ہی دل میں مطمئن اور آسودہ ہو گئی آسود کی بھرے انداز میں وہ راستے بھر اسی کے متعلق سوچتے رہی اس کا نگاہ ہو گیا تو وہ ایک بار پھر دعاوں کے سائے میں رخصت ہو کر اس خاندان کا حصہ بننے چلی آئی نمرا کو گود میں اٹھائے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے چابی نکال کر اپارٹمنٹ کے دروازے کا لوگ کھول کر اندر داخل ہوا وہ بھی اس کے حملہ چلی آئی یہ تین بیڈرومز کا نہایت امدہ اپارٹمنٹ تھا جو بہت حسین انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا تم دونوں کا نہ کہو میں ابھی آتا ہوں کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے چلا گیا وہ کچھ پل تو موتجب سی ہوئی لیکن اگلے ہی پل اپنے ذہن سے ہر سوچ کو جٹکتی اپارٹمنٹ کا جائزہ لینے رکھی وہ بیڈروم میں داخل ہوئی تو وہاں کی سامنے والی دیوار پر اویزہ پورٹریٹ دیکھ کر کچھ پل کے لیے جمسی گئی اس کی آنکھوں میں زندگی دکھائی دے رہی تھی جو کہ ابنا پیت ہو چکی تھی ید دم وہ بیڈروم سے نکل آئی اور لاؤنج میں کھیلتی نمرا کے پاس آئی نمرا کو بھوک لگی تو وہ کچن میں گئی فریج سے کباب نکال کر اس نے اوون میں گرم کیے اور کیچپ لیے اسے کھلانے لگی نمرا کو نید آئی تو وہ اسے سنانے بیڈروم میں لے گئی کہانی سناتے سناتے جب اس نے اپنی نظریں نمرا پر مرگوز کی تو ایک بے ساختہ مسکرہت اس کے چہرے پر در آئی وہ جانے کب سو گئی تھی وہ جاگتی رہی وقت دیرے دیرے سی رک رہا تھا ان سی رکتے لمحات میں اس کا دل عجیب واہموں کا شکار ہو رہا تھا اب کہ اسے کچھ گبرہت محسوس ہونے لگی یہ گبرہت اسے سخت بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی گڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ اس کا دل بھی بے تہاشا دھڑک رہا تھا وہ اس خوف کا شکار تھی کہ کہیں ایکسیڈنٹ یا کوئی اور حادثہ نہ ہوا ہو لامت نہ ہی سوچیں اس کا گہراو کیے ہوئے تھی رات آہستہ آہستہ بیچ رہی تھی اس کی آنکھیں نیند سے بوچل ہونے لگی پھر وہ نمرا کے پاس لیٹ کر جانے کب نیند کی گہرائیوں میں اتر گئی بیانہ خواب پر وہ اچانک اٹھ کے بیٹھ گئی اور یہ گرد نظریں دوڑا کر بے خیالی میں دیکھتی رہی پھر بے ساختہ انداز میں بیٹ سے اتر کر باہر لاؤنج میں آئی اس نے بیڈ رومز چیک کیے وہ وہاں نہیں تھا لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر وہ اب حقیقی معنوں میں پریشان ہوئی تھی کیا وجہ تھی جو وہ اب تک نہیں آیا اس کی نظر کلوک پہ پڑی ساڑھے چار بچ رہے تھے کچھ ہی دیر میں اس کی گبرہت کا خاتمہ ہوا وہ دروازہ کھول کر اندر آیا ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈال کر اس کے پاس سے گزرتا سیدھا بیڈ روم میں گیا وہاں نمرہ بیٹھ پہ سو رہی تھی دروازے سے ہی پلٹ کر وہ دوسرے بیڈ روم میں چلا گیا وہ شش و پنچ میں مبتلا اس کی پیچھے چلے آئی چابی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اچھال کر وہ جیکٹ اتارنے لگا جیکٹ بیٹ پر پٹک کر اب بیٹ کے کنارے بیٹھا وہ اپنے جوتے اتارنے لگا وہ پریشان اور متفقیر انداز میں اسے دیکھتی رہی پھر پوچھنے لگی اتنی دیر کیوں کی کھیریت تو تھی میں سمجھی کوئی ایکسیڈنٹ کیوں پوچھ رہی ہو تم وہ یکتم سے سرک آنکھیں لیے نہایت گزبناک تیور لیا اس پر چلایا وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی وہ اس کے قریب آ کر نہایت آگ اگلتے لہچے میں بولا میں کہیں بھی جاؤں یہ پوچھنے کا حق تم نہیں رکھتی بتاؤں بتاؤں کہاں گیا تھا میں بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتا وہ بولا بتاؤں تمہیں وہ پھر سے چلاتے ہوئے بولا میں نے یہ رات پہر گزاری ایک گیر عورت کے ساتھ تمہیں یہ بتانے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بتاتا ہوں میں تمہاری اوقات کبھی آئینے میں تم نے اپنی شکل دیکھی ہے کیا ہو تم میں تو اپنے بھائی کی اس گندی تھرڈ کلاس چوائس پہ حیران تھا کہ جسے تم جیسی سے محبت ہوئی اس قدر گھٹیا سوک اس کلین چاہا کارت لیے ہوئے تھا تم نے میرے بھائی کو اس لیے جھوڑا کہ وہ شادی سے پہلے ایک اور اور اسے تعلق رکھے ہوئے تھا پر تمہارے لیے تمہاری اس گھٹیا صورت کے لیے اس نے شادی کے بعد تعلق دوڑ دیا تمہارے لیے اس نے برائی چھوڑ دی تم نے اس کی شرافت کا یہ سلا دیا تمہیں اپنے کی یہ کی سزا ملے گی اب وہ چلاتے اور بھڑکتے ہوئے بولا اب تمہیں میں بتاؤں گا کہ شادی کے بعد مرد کی بد کرداری عورت سے محبت ہے یا شادی کے بعد مرد کی شرافت میں تمہیں بتاؤں گا دیکھو میری طرف ایک بار پھر اسے بالوں سے پکڑ کر اسے بیٹ پر گراتے ہوئے وہ چلاتے ہوئے بولا میں نے ساری زندگی شرافت سے گزاری ہے آج وہ شرافت میں نے بیچ دی کیا اب تم مجھے بھی چھوڑ دوگی بولو مجھے چھوڑ دوگی مجھے چھوڑ سکتی ہو وہ چیخا اب تو تم قیامت تک میرے چنگل سے نہیں نکل سکتی دیکھو میری طرف اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اٹھایا اور اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا تم سے نکاح کے بعد میں نے ایک گیر عورت کے ساتھ رات گزاری بولو یہ ہے تمہاری بدقسمتی یا کہ تم سے نکاح کے بعد تمہارے پہلے شوہر نے اس عورت کو چھوہ تک نہیں وہ تمہاری بدقسمتی تھی بولو وہ چلایا تم اس وقت بدقسمت تھی یا اب وہ پورے حلق سے چلاتا زور سے اسے دھکیلتا ہوا بولا تمہیں دیکھتا ہوں تمہیں دیکھتا ہوں نا تو دل میں آگ لگتی ہے تم جیسی عورتوں کو شوہر بدلنے اچھے لگتے ہیں کپڑوں کی طرح بدلتی ہو تم شوہر تم جیسی عورتیں گھر بر بات کرتی ہیں اس نے تمہارے لئے خود کو صدھارا اور تم نے اسے دیا تو کیا بیماری اکیلا پن موت اس سب کے ذمہ دار تم ہو تم نے مارا ہے اسے اس نے تمہاری قدر کی عزت کی گلت کیا اس نے تم اس عزت کی مستحق نہ تھی اس کی محبت نے تم کو تکبر میں مقتلع کیا تمہارے اس تکبر کو میں پارا پارا نہ کر دوں تو میرا نام بدل دینا تم کیا ہو یہ بھول جاؤں گی میں کیا ہوں یہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا اسے بیٹ پر دھکیل کر وہ چلا گیا وہ انسان کے اندر کچھ اور باہر کچھ پر وہ انسان کے اندر کچھ اور باہر کچھ پر شوق کی کیفیت میں گوھر کرتی رہی صبح بہت دیر سے اس کی آنکھ کھلی نمرا کا خیال آتے ہی وہ سرد سے اٹھی اور بیڈروم سے باہر نکلی وہ جانے کب جانتی تھی وہ دونوں بیڈروم میں تھے وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر ایک تنفر بھری نظر ڈالی پھر وہ نمرا کی طرف متوجہ ہوا نمرا آؤ یہاں میں تمہیں کچھ خانے کو دوں اس نے براہ راست نمرا کو مخاطب کیا اسے شاید بھوک لگی تھی اس لئے وہ فوراں بیٹ سے اتری حالانکہ وہ اسے دودھ پلا چکا تھا اس کے لئے انڈا اُبال کر وہ اب اس کے ناشتے کے بارے میں سوچتی رہی حالانکہ اس کا دل زرگون سے متنفر ہو چکا تھا وہ اس قدر دوگلا ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا رات کو بستر پر لیٹتے ہی اس نے اس کے ساتھ دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا سوچا بہت کوشش بہت چاہنے کے باوجود بھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ نہیں پائے گی کیونکہ اسے اس معاشرے میں رہنا تھا جہاں عورت کو پہلے ہی اچھی نکاح سے نہیں دیکھا جاتا سب سے زیادہ مخالفت خود اس کے گھر کی طرف سے ہوتی کیونکہ وہ مرد اپنی شرافت کی دھاک وہاں بٹھا چکا تھا بہرحال وہ بنا طلاق لیے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتی تھی ناشتہ بناو آپ کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے پاس آئی تھی وہ قابلے قبول ہو سکتا تھا اگر وہ کسی گیر عورت کے پاس نہ جاتا اس مرد کے ساتھ اب کسی صورت وہ کسی بھی قسم کا سمجھواتا کرنے والی نہیں تھی مجھے تمہارے ہاتھوں کا بنا ناشتہ نہیں چاہیے آئندہ مجھ سے ایسا کچھ مت پوچھنا سمجھی تو وہ پلٹ آئی خود اس نے کچھ نہیں کھایا نمرا کو ناشتہ کراتے ہی وہ اس کے پاس آئی آج اتوار تھا وہ گھر پر ہی تھا اسے کمرے میں آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر کئی ناغوار بل پڑ گئے تھے جسے نظر انداز کر کے وہ کہنے لگی اگر تم میرے ساتھ کو قبول نہیں کرتے تو یہ تمہاری مرزی میں نے جو کیا اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کیا تھا کہ جو مجھے حاصل ہے ہر لحاظ سے ہر انسان کو اپنی مرزی کی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے جو مجھے بہتر لگا وہ کیا میں نے تم میرے ساتھ اگر رہنا نہیں چاہتے تو میں بھی نہیں چاہتی کہ تمہارے سر پر عذاب بن کے رہوں اگر تم سزا دینے کی سوچ رہے ہو کہ عورت کی طرح بے بس نہیں ہوں کہ خود پر تکلیفیں برداشت کرتی بھی روں میں تمہاری مقروض صورت تمہارا گھٹیا پند ساری دنیا کو دکھا دوں گی اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ اس کے پاس آ کر چند لمحے تو صرف اسے گھوڑنے پر اکتفا کرتا رہا پھر نہایت سہر آ گئی انداز میں بولا اگر اس دیوار کے پار وہ ایک جملہ ایک لفظ بھار گیا جو میں نے تم سے کہا ہو تو یاد رکھنا تم تم مرو گی لیکن مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کی لاشیں دیکھو گی میں صرف بولتا نہیں ہوں کرتی کھاتا ہوں جب انسان انتقام کی آگ میں جھلستا ہے نا تو پھر اسے کچھ نہیں سوچتا سوائے اپنی آگ بجھانے کے اپنا بھلا چاہو یا نہیں مگر اپنے گھر والوں کے بارے میں ضرور سوچنا مجھے یقین ہے کہ تم اپنے جوان بھائی کی لاش دیکھنا پسند نہیں کرو گی اس کی الفاظ نے اسے فریز کر دیا تھا میں کتنا پریکٹیکل بندہ ہوں یہ تم خود دیکھ سکتی ہو کتنوں کو مرواوگی چھپ چاپ رہو یہاں اگر عورت کے نام پر دھبا نہ بننا چاہو تو تمہاری جیسی عورتیں تو اپنے گھرس کے آگے کچھ دیکھ ہی نہیں پاتی گھرس کو چھوڑو اپنے گھر والوں کی وکر کرو اس انتقام میں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کچھ بھی سمجھی اس کا ایک ایک لفظ اس کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا تھا اس کے بعد وہ حقیقتا کچھ بول ہی نہ پائی تھی اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ جو اسے محسوس ہوا تھا بے شک وہ خودگرس تھی پر اتنی نہیں کہ اپنے گھر والوں کو مرتے دیکھتی امی کئی بار اسے دیکھنے آئی تھی وہ اس کے چپ چپ ہونے کی وجہ دریافت کرتی رہتی تھی جس کا جواب وہ ٹال جاتی تھی تقریباً دو مہینے بیٹھ گئے ایک دوپہر کو جو وہ کچھن میں مصروف تھی اس کا فون آیا نمرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں لیاقت ہسپٹل میں ہوں تم ابھی ابھی وہاں پہنچو یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا وہ نہایت زرد سے اٹھی دوپٹہ لے کر اس نے ٹیکسی کے لئے رقم بھی اپنے پرس میں رکھ لی اس وقت خود اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی ساری رات وہ سونا سکی تھی جس قسم کا مزاق اس کے ساتھ ہوا تھا اس پہ وہ حیران پریشان سی ہو گئی تھی اس نے ایسا ہونے کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا رات کو جاکنے کے باعث وہ صبح کی نماز کے بعد سو سکی تھی اس لئے ان دونوں کے جانے کا اسے قطعی علم نہ تھا وہ تیزی سے اپارٹمنٹ کی سیڑیاں اترتی باہر سڑک پہ آئی تھی ٹیکسی روک کر وہ ایڈریس بتانے لگی ٹیکسی کے چلتے ہی مختلف سوچوں نے اسے اس کا گہراؤں کیا وہ باہر کے نظاروں کو گائب دماغی سے دیکھتی رہی یہ ہسپٹل کیوں کہ عبادی سے ہٹ کر تھا اس لئے وہاں رشنہ ہونے کے برابر تھا وہ ٹیکسی والے کو کرایا ادا کر کے ٹیکسی سے اتری جوہی پلٹ کر دیکھا تو سام نے ہی اپنی کار میں بیٹھا وہ نمرا کو گوت میں لیے دکھائی دیا وہ تیزی سے اس کے پاس آئی نمرا نمرا ٹھیک تو ہے نا اس کی پریشانی اس کے لہنچے سے سام واضح تھی ہاں چیک اپ ہو گیا آو بیٹھو وہ فرنڈ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی پھران سڑکوں پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر تھا یہ موٹل ٹاؤن کا علاقہ تھا ابھی یہ ہسپٹل اور اکہ دکہ گھر ہی بنے تھے یہاں واقعی کنسٹرکشن جاری تھی یہ ایک وسیع تر علاقہ تھا جو کچھ پہاڑی اور کچھ پیدانی علاقے پر مشتمل تھا ابکہ اس نے گاڑی جس سڑک پر ڈالی تو وہ شہر کی طرف جانے والی سڑک نہیں تھی وہ چونک گئی گاڑی کہاں جاری ہے گبرہت میں وہ عجیب و گریب سوال پوچھ بیٹھی وہ چوبھی رہا کہاں جارے ہو تم وہ اب کی بار بھی خموش تھا جبکہ وہ مسلسل پوچھتی رہی تو اس نے گاڑی کے ٹیپ میں کسٹ پلے کر دی گانہ بچنے لگا تو وہ مزید گبرہ اٹھی طویل راستہ تیہ کرنے کے بعد گاڑی قدرے سنسان علاقے میں داکل ہوئی جہاں آبادی تو تھی لیکن بہت دور دور تک تھی آپس میں گھروں کا کوئی سلسلہ نہیں تھا اکہ دوکہ گھر ہی ساتھ بنی دکھائی دے رہے تھے اس وقت پورے علاقے پر عجیب سلناٹا چھایا ہوا تھا لگتا تھا کہ آبادی اور انسان کا یہاں نامنشان ہی نہ ہو گاڑی ایک خستہ حال مکان کے سامنے روک کر اس نے اسے اترنے کو کہا اور خود بھی اتر گیا وہ نہیں اتری اترو اس نے سخت لہچے میں کہا تو وہ رونے لگی میں نہیں اتروں گی ایک نظر نمرا پہ ڈال کر اس صبر کی گھونٹ پیتے ہوئے نہایت تحمل سے بولا میں کہہ رہا ہوں نہ کہ اترو الفاظ میں تنبیح تھی جب وہ نہیں اتری تو اس خستہ حال مکان کا لکڑی کا بوسیدہ دروازہ کھول کر اس نے نمرا کو اٹھا کر اندر چھوڑا پھر اس کے پاس آ کر گاڑی کا دروازہ نہایت غصے سے کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر نکالا اور پھر نہایت زور سے دروازہ بند کر دیا زبردستی کھینچتے ہوئے وہ اسے اس مکان کے اندر لے آیا نمرا پہلے ہی سہن میں بھاگ دور رہی تھی یہ ہے تمہاری جنت وہ جنت جو تم نے میرے بھائی کو تحفے میں دی تھی ایک خستہ حال مکان اور تنہائی یہ اس مکان کی زینت ہیں میرے بھائی کو مطمئن زندگی سے نکال کر تم نے اندیروں میں تنہا چھوڑا وہ مکان اب بھی جب دیکھتا ہوں تو دل میں آگ سی بڑھکتی ہے بس پر کیا ہے کہ یہ مکان اس خستہ حال مکان کے مقابلے میں شہر سے دور ہے عبرت بناؤں گا میں تمہیں ہر عورت کے لیے جو تم جیسی گھٹیاں ہوتی ہے میں بھی تمہیں تڑپتے تڑپتے جیتے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بھائی کو قبر میں اتار کے خود کتنی مطمئن زندگی بسر کرتی رہی اب تمہیں پتہ چلے گا کہ زندہ مر جانا کتنا عذیتناگ ہوتا ہے تم زندہ ہوگی لیکن خود کو مردہ تصور کروگی اس کے الفاظ تھے یا آگ کے شولے جو سامنے والے کو جلا کر خاکستر کر رہے تھے تم ایسا نہیں کر سکتے میں یہاں نہیں رہوں گی میں یہاں نہیں رہ سکتی پلیز مجھے معاف کر دو میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی میں معافی مانگتی ہوں تم سے میں وہ جو اپنی جیب سے سادہ کاغذ اور پین نکال رہا تھا اسے اپنے قدموں میں گھتے دیکھ کر فوراں پیچھے ہٹتے ہوئے بولا بیٹھو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھو وہ نفی میں سر ہلاتی رہی لیکن اس کی ایک دھار پر وہ لکھنے پر مجبور ہوئی لکھ کر اس نے بیٹھ اس کی طرف لکھ کر اس نے پیڈ اس کی طرف بڑھایا نمرا کو گود میں اٹھا کر واپس پلٹا میں جا رہا ہوں یہ تمہارا گھر ہے یہ تمہاری زندگی ہے اب رہو یہاں اب تمام زندگی تم یہاں تنہا رہنا جیسے میرا بھائی تھا اکیلا تنہا یہ کہتے ہی وہ دروازہ بند کر کے نکلا اور تالہ لگا کر باہر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی گاڑی کی دور جاتی آواز پہ اس نے رو رو کر آسمان سر پہ اٹھا لیا زرگون نے واپس گھر آتے ہی زشان کو فارم کیا اور اسے اپنے گھر فوری طور پہ بلایا وہ جب گھر آیا تو اس نے اسے بہت پریشان پایا اس نے اسے اپنی جیب سے پرچی نکال کر دھمائی وہ بہت مقموم اور متفقر نظر آ رہا تھا اس کی نظریں اس کاغذ پر تھیں میں یہاں سے جا رہی ہوں وجہ شاید آپ کو بہت بھی معلوم ہے میں نے آپ سے نکاح کیا پر میرا دل اب بھی آپ کے ساتھ پر امادہ نہ ہو سکا میرا دل آپ کو قبول کرنے پر قطعی تیار نہیں میں نے پورے اخلاص کے ساتھ بہت کوشش کی خود کو امادہ کرنے کی لیکن میں خود کو کسی بھی قسم کے سمجھوتے کیلئے تیار نہ کر سکی مجھے معاف کر دینا اور ہو سکے تو دوسری شادی کر لینا کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی خراب ہو میری بیٹی کا خیال رکھنا میں اسے آپ کے سپورت کر کے جاری ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی اس کی بہتر پرورش نہیں کر سکتا اور نہ ہی کر پائے گا زیشان کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی پھر ان دونوں نے ساتھ والے اپارٹمنٹس میں معلوم کرنے کی کوشش کی ایک عورت نے بتایا کہ اس نے دوپہر کے وقت اسے اپنے اپارٹمنٹس سے نکلتے دیکھا تھا وہ اکیلی تھی لیکن بہت اجلت میں دکھائی دی رہی تھی پھر وہ جان نہیں سکی کہ وہ کہاں گئی وہ رہائے تیز رفتاری سے سیڑھییں اترتی چلی گئی تھی اس کے بیان نے زیشان کی رہی صحیح امید بھی ختم کر دی امی کو جب پتا چلا تو وہ گمسمسی ہو گئی مجھے امید نہیں تھی کہ میرا خون ایسا نکلے گا اس بڑھاپے میں مجھے رسوا کرے گا ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ بھلا وہ کاغذ تھامے مسلسل کہے جاری تھی مجھے جیتے جی مار دیا جانے کیوں وہ سب کو ایک ایک کر کے مار رہی ہے ان کا لہجہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا وہ بے تہاشہ رو رہی تھی جبکہ زیشان بہن کی بے رہ روی کو کوستا رہا جس کی وجہ سے انہیں یہ دن دیکھنے کو ملا اگر وہ تیار نہیں تھی تو آپ لوگوں کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں تھی دو کوڑی کی ہو گئی میری عزت میں کس طرح لوگوں کو فیز کروں گا وہ سر جکائے اس کے درد بھرے الفاظ سنتا رہا اس کا لہجہ خود زرگون کو کچھ پل کے لیے بھد بنا گیا اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ مر گئی اب وہ ہمارے لیے مر ہی گئی ہے مردہ ہی ہے ان کو پریشان اور رنجیدہ کرنے والا خود فاتح بننے پر مسروط تھا رات کو وہ نہایت سکون کے نیند سونے لگا وہ مطمئن تھا اس گھر سے فرار کسی طور پر ممکن نہ تھا بڑی بڑی کلے جیسی دیواریں کھڑکیوں پر لگی سلاخیں اور مضبوط لیکن وہ سیدھا لکڑی کا دروازہ کسی طور بھی فرار کا ذریعہ نہ بن سکتا تھا نمرا کے لیے اس نے ایک آیا رکھی جو دن بھر ڈیوٹی کرتی تھی اس کے آنے پر اس کی چھٹی ہو جاتی تھی آج وہ جب اس کے پاس گیا تو وہ اسے پہلے کی نسبت بہت بدلی بدلی دکھائی دی شاپنگ بیکز رکھ کر وہ کہنے لگا سزا سے سمجھوتا کر لو تو اچھا ہے کیونکہ اب تم صرف سزا کاتو گی ایسی سزا جو پل پل تمہیں یاد دلاتی رہے گی کہ تم کسی کی ہستی بستی زندگی اجار چکی ہو کسی کو مار ڈالنا آسان ہے کسی کی زندگی اجار دینا سہل لیکن جب خود پر پڑتی ہے تو اکل چکانے آ جاتی ہے تم کیا سمجھتی تھی کہ تم کسی اور کے ساتھ ہسی خوشی زندگی بتانے لگو گی تمہاری خام خیالی ہے زندگی کے صحیح معنی تو تمہیں یہاں معلوم ہوں گے چلاوگی تو یہاں پر کوئی تمہاری آواز سننے والا نہیں ہوگا اس کا آتشین لہچہ سامنے کھڑی سبیرہ کو فریز کر کے تھا اس کے زہر آگئی الفاظ اس کے وجود کو پارا پارا کر رہے تھے آج وہ اس کے سامنے بالکل نہیں رو رہی تھی اس گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک بستر کمبل اور پانی کے لیے ایک سٹیل کے گلاس جگ کے اس کے کہنے پر وہ اس کے لیے جائے نماز لے آیا تھا آج وہ اس کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کے آیا تھا اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو یہ کھا لینا برنہ تمہاری موت سے مجھے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں ہوگی صفاقی سے کہتا اس پل وہ اسے دنیا کا نہایت صفاق ترین انسان دکھائی دیا تمہاری دی گئی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہونی چاہیے تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ تم مجھے بھوکا رکھتے میں ان سب چیزوں کو ہمدردی ہی سمجھوں گی اس نے نہائر تلخی سے کہا تو آگے بڑھ کے بولا ہمدردی تم سے کروں گا تو دنیا کا سب سے بڑا بے گیرت انسان کہلاؤں گا تمہیں زندہ رہنا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تڑپتے تڑپتے کس طرح زندگی گزرتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ ایک بار پھر پھر سکون لبو لہچے میں بولی انسان کو وہ کرنا چاہیے جب وہ اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے زبردستی دلوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے یا میں آج بھی کہتی ہوں کل بھی کہتی تھی وہ خون اشام انداز سے اس کی جانی دیکھتا نہائیت کہر علود لہچے میں بولا سام جیسی فطرت رکھتی ہو جو کبھی بدل نہیں سکتی تم اس وقت گلتی مانو گی جب تم یہاں پاگلپن کی انتہا کو پہنچو گی جب وہ گھڑی آئے گی تو میں تم سے بوچھوں گا کہ کیا انسان کو وہ کرنا چاہیے جو وہ اپنے لئے صرف اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے گلتی تمہاری نہیں ہے پھولوں کی طرح رکھا تھا بھائی نے تمہیں حالانکہ تم تو ایک کانٹا تھی چوبنے والا مجھے میری بیٹی چاہیے اس کا پارہ آسمان کو چڑ گیا تھا کچھ پل وہ اسے نہایت خونخواہ نظروں سے دیکھتا رہا پھر نہایت تلکی سے بولا وہ اس شخص کا خون ہے جو تمہارے لئے گیر اہم تھا اس کی بیٹی بھی تمہارے لئے اتنی ہی گیر اہم ہے جتنا کہ اس کا باپ اولاد ماں باپ کے لئے گیر اہم نہیں ہوتی اس نے بھی جواباً قدر تلکی سے کہا تو وہ یکدم بولا ہاں میری ماں کے لئے بھی وہ گیر اہم نہیں تھا اس کے آخری جملے پر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی وہ وہاں آتا رہتا تھا کھانے پینے کی اشیاء دیکھ کے چلا جاتا اس نے نوٹ کیا وہ جو پہلے پہل اس کے ساتھ علجتی تھی اس سے وحث کیا کرتی تھی آج کل وہ خاموش رہنے لگی تھی وہ اس کے ساتھ اب اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرتی تھی اس نے شاید سمجھاتا کر لیا تھا وہ اپنے دفاع میں ایک لفظ تک نہیں کہتی تھی اس سرناٹے میں خود کو ڈیبو دینا اس کی مجبوری تھی مجبور ہو کر اس نے اس پر آنے اور سرناٹے سے دوستی کر لی سزا میں صرف حکم کی تعمیل کی جاتی ہے وہ بھی تعمیل کرنے لگی پھر اس نے کبھی بیٹی کا مطالبہ نہیں کیا اس کی ایک جلک دیکھنے کی خواہش بھی ظاہر نہ کی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے ارادی زیادہ مضبوط ہیں یا اس کی دعاوں میں اثر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سزا کبھی ختم ہونے والی بھی تھی یا نہیں وہ ہر اس بزنس پارٹی میں شرکت کرتا جس میں سارا توقیر کے ہونے کا امکان پایا جاتا آج تک وہ اس کی قریب نہیں گیا تھا نہ ہی اس نے اس سے بات کی تھی وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ جب وہ اس کی توجہ حاصل کر لے آج کی پارٹی میں اسے یہ موقع مل گیا تھا جب درانی کے ساتھ وہ باطن میں مصروف تھا تو سارا توقیر درانی کو دیکھ کر ان کے پاس چلی آئی ہیلو اس نے نہایے دل نشی انداز میں کہا جواباً درانی نے بھی اس سے ہیلو کہا کہاں ہوتے ہو آج کل دکھائیں نہیں دیتے پارٹیز میں اس کا دل روبہ انداز سامنے کڑے شخص کو مزید سنجیدہ کر گیا تھا اس نے نوٹ کیا سارا توقیر کی نظریں اس کا بڑی گہرائی سے جائز علینے میں مسروف تھی جبکہ وہ اس سے اتنا ہی گافل نظر آ رہا تھا جتنا کہ اس پت وہاں کے محول سے اس کے ذہن کی سکرین پر جو تصویر چل رہی تھی اس نے اس شخص کے دماغ کی رگوں کو ہلا دیا تھا یہ ہے میرا دوست زرگون فیاز اور زرگون یہ ہے مس ساری میسز سارا توقیر دورانی نے ان دونوں کا تعریف کر آیا اس نے سر کے اشارے سے جیسے ہیلو کیا لیکن خاموشی رہا اس وقت وہ پین کلر کی قیمتی سارہی میں ملبوس تھی جس کا بلاؤس نہایت مختصر اور سلیولیس تھا وہ بنیازی بھرت رہا تھا جبکہ اس کی نظریں ہنوز اسی بٹی کی تھی آپ بولتے نہیں یا اس نے نہایت جان اسار مسکرہ ہٹھوٹو پر سجاتے نہایت دلنشی انداز میں کہا بولتا ہوں جب کوئی مخاطب ہو تو اس کے بردستہ جواب پر وہ کھل کھلائی تو یوں کہیں کہ بہت خوب بولتے ہیں اب کی بار وہ بڑے دلڑبا انداز میں مخاطب ہوئی کہہ سکتی ہیں وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بول رہا تھا تم لوگ تو شاید مقابلے پر اتر آئے دورانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مسکرانا پڑا اس وقت تو وہ وہاں سے چلی گئی لیکن کچھ دن بعد وہ دورانی سے ملنے کے بہانے آفیس رہ لے آئی دورانی اس آفیس کے جیہم تھے پھر وہ کئی بار وہاں آئی اور بہت سرسری انداز میں وہ اس سے ملی وہ ہمیشہ اسے اپنے کام میں مصروف نظر آتا تھا یا شاید اسے دیکھ کر ہی وہ خود کو مصروف رکھتا تھا بہرحال اس کی وجہ کچھ بھی ہو اس نے بہت کم اسے خود سے مخاطب ہوتے دیکھا تھا پھر اس نے وہاں جانا تر کر دیا جب وہ کئی دنوں تک وہاں نہیں آئی تو وہ کچھ مرجہ سا گیا ایک دن دورانی نے ایک دن دورانی اس سے ملنے اس کے آفیس جا رہا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ جانے پر امادہ ہو گیا انہیں دیکھ کر وہ کھل سی گئی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ وجہ دورانی تھا یا وہ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی کیا لیں گے آپ اس نے دونوں کو مخاطب کیا لیکن اس کی نظریں اس کا تواف کر رہی تھی دورانی نے بشاشت سے کہا تو اس نے انٹرکوم پر آورٹ دیا ہاں تو آج کیسے راستہ بھول گئے آپ دونوں اس کے سوال پر وہ ہرکا سا مسکر آیا کیونکہ وہ جو خاص طور پر اسے جتانا چاہ رہی تھی وہ بھول رہی تھی کہ وہ کبھی اس سے ملنے اس کے آفیس میں نہیں آیا تھا ان کے درمیان کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی اور اس دوران کول ڈرینگ بھی آ گئی دورانی کو ایم دی جابید سے کام تھا اس لئے وہ ان سے معذرت کرتے ہوئے اٹھا کہ وہ ابھی کچھ دیر میں آئے گا اس کے جانے کے بعد وہ مکمل اس کے جانے پتوچہ ہوں آپ کب سے یہاں کام کر رہے ہیں پہلے کبھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا یہاں اس کے سوالی انداز پر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کچھ ہی عرصہ ہوا ہے پہلے میں ایک اور فرم میں کام کرتا تھا یہاں کچھ عرصے سے ہی ہوں فیلہاں تو مینیجر ہوں کوشش کروں گا کہ بہت آگے جاؤں اس کے آخری دو الفاظ میں بہت شدت تھی جس پہ وہ مسکرائی اور بولی اگر تم میرے آفس میں کام کرنا چاہو تو میں تمہیں ایک بڑی پوسٹ دے دوں گی تاکہ تمہارا یہ خواب جل پورا ہو وہ لالش دینے لگی تھی جبکہ وہ حوض پرست نہیں تھا اس لئے نہایت نفرت سے لیکن بظاہر خوش اخلاقی سے اس کی آفر ٹھکراتے ہوئے کہنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے اگر دیرے دیرے آگے بڑھا جائے تو وہ کامیابی دیر پاس ثابت ہوتی ہے اس کی الفاظ میں پوشیدہ تنس تھا جس کو وہ سمجھ اچھا آگے نا ایک پیج مسی گیا کھاتے کھاتے وہ رو پڑتی پھر یک دم روتے روتے چپ ہو کر مسکرانے لگتی ایک دن وہ اس کے ہاتھ پکڑ کے روتے ہوئے کہہ رہی تھی میں نے دیکھا میں نے کل دیکھا کہ میں ادھر اس کونے میں اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا اس کونے میں تم آؤ یہاں میں دکھاتی ہوں تمہیں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے ادھر لے گئی میں یہاں مردہ پڑی تھی میں جب اٹھی تو میں زندہ تھی میں مر گئی تھی بھر میں زندہ کیسے ہو گئی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے نہایت عجیب انداز میں سوال کیا میں کل مر گئی تھی میں ادھر میں نے ادھر اپنی لاش دیکھی تو وہ مسلسل رونے لگی وہ حیرت سے بت بنا اس کی عجیب و گریب داستان سن رہا تھا یہ دیوار بہت خوفناک ہے مجھے اس دیوار سے بڑا ڈھر لگتا ہے یہ روزانہ مجھے ڈراتی ہے اس سے خوفناک آوازیں نکلتی ہیں یہ میرا گلہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھ لیے یہ میرا گلہ تباتی ہے کل شاید اسی نے مارا مجھے اس نے میرا خون کیا تھا کل تم مارو اسے تم کیوں نہیں مارتے اسے وہ حیرت میں مبتلا خموش کھڑا تھا وہ اس کے شانے پر سر رکھ کے رونے لگی جبکہ وہ جھٹکوں کی عزت میں تھا یہ کیا ہونے جا رہا تھا ایسے کیسے ہو سکتا تھا اگر اس کے حواظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو اسے یہ احساس کیسے ہوگا کہ وہ سزا کاٹ رہی ہے اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے اگر یہ بے خود ہو گئی تو سزا کا ادراک کیسے ہوگا یہ جرامہ تو نہیں کہہ رہی یک تم سے اس احساس کے ساتھ ہی اس نے اسے خود سے الگ کر کے نہایت درشت لہجے میں کہا یہ جرامہ بازی میرے ساتھ نہیں جلے گی تم خود کو چاہے جتنا پاگل ثابت کرو میں تمہیں یہاں سے نہیں نکالوں گا سمجھی تم یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا آیا پر جانے کیوں رات کو اس کے آساب پر اس کے مختوش کیفیت سوار رہی اس کی مجزوبانہ حالت اگر حقیقت ہوئی تو اس کے سوال نے رات کو اس کی نیند اچاٹ کر دی احساس کی تنابعیں آخر تمہارے زمین پر اس زور سے پڑی کہ تمہاری حالت ہی بدل گئی اگر حقیقتاً ایسا ہے تو یقیناً تمہیں اپنے کی ایک سزا مزید ملے گی اس کے اندر کی کرواہت اس کے الفاظ میں ڈھلی تھی اس کے دل میں اس کے لئے کوئی رحم حمدردی نہیں تھی اور نہ ہی وہ ان احساسات کو بھارنا چاہتا تھا اس نے اپنے ہر اس احساس کو منجمت کر دیا تھا جو اس کا دفع جو اس کے دفع میں سر اٹھا تھا جو عزت تمہیں معمود دی دی تھی اتنی ہی زلت میں تمہیں دوں گا اس کے اندر ان الفاظ کی بازگرشت جاری تھی وہ ہلکے نیلے کلر کی نائٹی پہنے اپنے بستر پر دراز کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اچانک کوئی دروازہ کھول کر اندر دھاکیل ہوا اسے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر شکنیں ابریں پھر کتاب رکھ کر وہ کسی قدر بینیازی سے دوسری سیم دیکھنے لگیں میں یہاں تمہاری ادائیں دیکھنے نہیں آیا میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ نازی اور میرا پیچھا کروانے کی وجہ اگر تم خود اپنے آپ کو صدھارو تو بہتر ہوگا آئندہ اگر تمہارے کسی بھی آدمی نے میری سن گن لی تو میں اس سمیت تمہیں بھی شوٹ کر دوں گا میں نے کبھی تمہارے افیرز میں انٹرفیر نہیں کیا آج کل تم جس کے ساتھ نظر آ رہی ہو وہ بھی میری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے میں نے کبھی تمہاری بے رہ روی پر تمہیں روکا ٹوکن نہیں پھر تمہیں کیا کہے کہ تم میرے معاملات میں دخل اندازی کرو وہ گسے سے سرک چہرہ لیے اس پر برس رہا تھا ہم وہ استہز آیا ہسی ہستے ہوئے کہنے لگی تمہارا پیچھا میں نے اسی لیے کروایا تھا کیونکہ مجھے محسوس ہوا تھا کہ تمہارا بندہ میرا پیچھا کرتا ہے تم میرے بارے میں جانو اور میں تمہارے بارے میں نہیں یہ تو نائنصافی ہے اس لیے میں نے ایسا کیا آئندہ نہ تم میرے معاملات میں دخل دوگے نہ میں تمہارے معاملات میں آئی دنگ کہ تم میری اس بات سے اگری کرو گے اس کا تمسخرانہ انداز اور لہجہ اسے اچھا خاصا تپا گیا تھا میں لانت بھیجتا ہوں تم پہ بس میں یہی کہنے آئے تھا کہ اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا وہ گسے سے چلا گیا وہ مغرورانہ انداز سے مسکراتی رہی جس طرح اس نے اس کی کمزوری پکڑنے کی کے لیے اپنے آدمی کو اس کے پیچھے لگایا تھا بلکل اسی طرح اس نے بھی ایسا ہی کیا وہ بھی اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی کمزوریوں سے پوری طرح آگاہ ہے زرگون کے ساتھ اس کی ملاقاتوں میں کمی آنے کی بجائے بڑھ گئی تھی آج کلب خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کرنے لگی تھی زرگون اس کے زندگی میں آنے والا وہ واحد مر تھا جس کے بغیر اسے ایک پل کاٹنا مشکل لگ رہا تھا وہ ہر وقت اس کے حواسوں پر سوار رہنے لگا تھا وہ اسی کے متعلق سوچتی رہتی اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کبھی اس قدر گہرائی سے کسی سے محبت ہو جائے گی کہ اس کے بغیر رہنا اسے سوہانی روح تصور ہوگا سنڈے کو پی سی میں دینر کے دوران اس نے درگون سے کہا تم آج تک کبھی مجھے اپنے گھر لے کے نہیں گئے میں تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں تمہارا گھر دیکھنا چاہتی ہوں اس کی بات کے جواب میں وہ بہت دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا گھر بنانا چاہتا ہوں میرے خواب کو تعبیر ملنے دو اس کی خواہش کے خواب اس کی خواہش کے جواب میں وہ بڑی دلکش مسکرات سے بولی سارا وہی کرے گی جو تم کہو گے تمہارے یہی بات تو مجھے اچھی لگتی ہے کہ تم کبھی بحث نہیں کرتی وہ دل کھول کر اس کی تعریفیں کرنے لگا وہ مسکراتی رہی بلیک نازک کام کی شورٹ اور بلیک ٹراؤزر میں اس کا قیامت خیز حسن کچھ اور نمائی ہو رہا تھا زرگون نے اپنے اور اس کے درمیان فاسطہ رکھا تھا اور ایسا وہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ اس کے حصول کی خواہش کرے حقیقتا ایسا ہونے بھی لگا تھا سارا اب اس کے ساتھ کی اس کے قرب کی متمنی تھی وہ اسے ممکن طریقے سے حاصل کرنا چاہتی تھی چاہے اس میں اس کا نقصان ہوتا یا فائدہ وہ اس کے لیے ہر نقصان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی وہ کبھی کبھار زشان کے گھر جایا کرتا تھا نمرا بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی ہمی اب اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا کرتی تھی شاید وہ اسے اپنے لیے مرہ ہوا ہی سمجھ بیٹھی تھی نمرا اب تین سال کی ہو چکی تھی اسے اس کی آیا بہت اچھی طرح سنبھالتی تھی سبیرہ کی بدلتی بلکہ روز بدلتی کیفیت پر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا وہ اسے اس کی ڈرامے بازی سمجھ رہا تھا یا پھر اگر حقیقت بھی تھی تو وہ اسے کسی صورت وہاں سے نکالنا نہیں چاہتا تھا لیکن کبھی کبار وہ اُلت جاتا اگر وہ نیم پاگل یا پاگل ہو بھی گئی تو کیا اسے یہ احساس ہوگا کہ وہ سزا بگت رہی ہے یہ سوال اسے کبھی کبار بہت بڑی الجن میں ڈال دیتا تھا شام کے وقت وہ اس سے ملنے آیا تھا آج آیا کو گھر پر رکنے کا کہہ کر وہ یہاں چلا آیا کیونکہ کچھ دن سے وہ نہیں آیا تھا وہ جو اکثر برامدے میں نظر آتی تھی آج نہیں تھی وہ کمرے میں آیا ارد گرد نگاہ دوڑائی پھیڑ بے ساختہ اس کی نظریں سامنے دائی جانب کونے میں زمین پہ پڑی وہ بڑی سرط سے اس کی جانب بڑھا وہ جس انداز سے پڑی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ وہ خود گری تھی وہ یک دم پنجوں کے پل پیٹ کیا اس نے اس کی نفس چیکی وہ اسے آوازیں دینے لگا اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا وہ لاش کی امانت دکھائی دے رہی تھی بے حس اس نے اس کے گال تھپ تھپائے پھر فوراں پانی لاکر اس پر پانی کے چھینٹے مارے وہ بیسے ہی بے سدھ تھی ایک بار اس نے آنکھ کھولنے کی ہلکی سی سعی کی تھی پھر وہ کامیاب نہ ہو سکی اسے جب کچھ نہیں سوجا تو اسے گاڑی میں ڈالا اور اب اس کا روح شہر کی جانت تھا میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا وہ ذری لب بڑھ بڑھ آیا پرائیوٹ کلیننگ کے سامنے اس نے گاڑی روکی اور اسے اندر لے آیا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا بی پی لو ہے لیکن ابھی کچھ کہنے نہیں سکتا مریض کو ہوش آئے تب ہی پتہ چل سکے گا تقریباً سوہ گھنٹے بعد اس کو ہوش آیا وہ بڑھ بڑھا رہی تھی ڈاکٹر فارن اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے جانب آیا وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی پھر پوری طرح آنکھیں کھولیں تو اس کی نظر سامنے کھڑے زرگون پہ پڑی اسے دیکھتے ہی وہ رونے لگی ڈاکٹر حیران سا اسے دیکھ رہا تھا ڈاکٹر کی آنکھوں میں در آئیتہ جب کو بہاپ کر وہ فوراً اس کی جانب بڑھا کیا ہوا کیسا فیل کر رہی ہو اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آواز میں نرمہت تھی اس کے دوروں ہاتھ تھام کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگتا ہے تم مجھے چھوڑ تم اب جاؤ گے تو نہیں مجھے ڈر لگتا ہے وہاں معمون آتا ہے وہ مجھے ڈر آتا ہے وہ پھر سے شدت سے رونے لگی تو ڈاکٹر نے اس کی ذہنی کیفت کے پیش نظر زرگون سے کہا یہ تو خوف کا شکار دکھائی دے رہی ہیں آپ آئیں میرے ساتھ وہ جانے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے آ رہا ہوں اس نے مر کر اسے یقین دلاتے ہوئے کہا نرس اس کی طرف بڑھی جبکہ وہ ڈاکٹر کے ہمراہ ویٹنگ روم میں چلا گیا آپ کرتے کیا ہیں اس کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر نے سوال کیا میں ایک فرم میں کام کرتا ہوں آپ کے گھر پر اور کون کون ہے کہ ڈاکٹر کا اگلا سوال تھا میں ہوں میری میسیز ہیں اور میری ایک بیٹی پھر ڈاکٹر نے اس سے کہا چاہ تک میرا خیال ہے کہ آپ انہیں ٹائم نہیں دیتے اس لئے وہ تنہائی اور خوف کا شکار ہو چلی ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ مصروف رہتے ہیں ان کے لئے وقت نکالنا آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے تو میں کہوں گا کہ اگر آپ نے انہیں ٹائم نہیں دیا اگر آپ گھر کو وقت نہیں دے سکتے تو پھر ان کی حالت بگر بھی سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ شدت بھی اختیار کرے اور ابھی جو یہ معمون نام لے رہی تھی وہ کون ہے ڈاکٹر نے شاید پوری توجہ سے اس کی باتیں سنی تھی اس لئے معمون والی بات پر وہ بھی کچھ الہج کیا تھا ڈاکٹر نے اپنی پر سوچ نگاہیں اس پر جمائی ہوئی تھی معمون میرا بھائی ہے کچھ عرصے قبل ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے جس کا انہوں نے بہت گہرا اثر لیا ہے اس لئے ان کی کنڈیشن کچھ خراب سی رہنے لگی ہے اس نے جھوٹ پہ جھوٹ بول کر ڈاکٹر کو مطمئن کر دیا ڈاکٹر نے کچھ ذہنی اور سکون آور عدویات لگی آپ انہیں لے جا سکتے ہیں مگر ان کا خیال بہت رکھنا پڑے گا ان کے تنہائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی ہدایات برسر ہلاتا وہ اسے لے کر گاڑی میں بیٹھا گاڑی سٹارٹ کرتے ہی وہ نہایت کرخ لہجے میں کہنے لگا تمہیں میں اپنے ساتھ لے تو جا رہا ہوں مگر یاد رکھنا کہ یہ میری تم سے ہمدرتی نہیں بلکہ میں تمہیں اس لیے دیکھے آیا کہ میں تمہیں زندہ اور تڑپتے زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہوں اور یہی سوچ مجھے تمہیں گھر لے جانے پر مجبور کرتی ہے وہ جواب بند خاموش رہی اور اسی خاموشی میں اس کے ہمراہ گھر چلی آئی وہ جیسے ہی اس کی تقلید میں اندر داکیل ہوئی کسی عورت کے ہمراہ نمرہ کو دیکھ کر اس نے بڑھی عورت کو رخصت کیا نمرہ اس کی گوت میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور زرگون کے پاس چانے کی ضد کرنے لگی اس نے آگے بڑھ کر اسے اس کی گوت سے لے لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا وہ کافی دیر بعد نمرہ کو سلا کر لاؤنچ میں آیا تو وہ اسے صوفے پر دونوں پاؤں چڑھائے بیٹھی نظر آئی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی وہ بینہ اس سے بات کیے کچن میں گیا اور پھر کچھ دیر بعد جب آیا تو اپنے کمرے میں جاتے جاتے اس سے کہنے لگا کچن میں کھانا موجود ہے کھا لینا اگر دل چاہے تو اس رات وہ اتنی خوش تھی کہ اس خوشی کے باعث اس سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا وہ انسانوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی وہ لوگوں کے شور ہنگاموں کی آواز سننے کے لیے ترس گئی تھی اگر وہ قبر سے زندہ لوگوں میں آ گئی تھی تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھی امی دوسرے ہی دن چلی آئیں آتے ہی انہوں نے اسے خوب بددعائیں اور گالیاں دی اب کیا ہوا کہ تمہیں گھر یاد آیا کہاں رہی تم اتنے عرصے سمجھ آگئی یا ابھی تک نہ سمجھ ہو دنیا میں اکیلے کیسے رہنا پڑتا ہے جان گئی تم کتنی تکلیفیں کتنے مسائی بگتنا پڑتے ہیں جان گئی ہو تو تم اگر اس کے جگہ کوئی دوسرا مرد ہوتا نہ تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا تمہیں گھر لاکر تمہیں معاف نہ گرتا کتنا بڑا دل ہے اس کا کہ ماف کر دیا تمہیں وہ چھپ رہی جوابا کچھ نہ کہہ سکی کوئی صفائی نہ دے سکی کہ اس نے اسے جو سمجھایا تھا اسے وہی کرنا تھا اس کا بھائی اس کے شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا صبح دفتر جانے سے پہلے اس نے انہیں اس کے آنے کی اطلاع دی تھی وہ ان کی نظروں میں سرکرو تھا اور وہ اپنی نظروں میں زلط کی انتہا پر تھی وہ اسے تو یہاں لے آیا تھا پر اس کا وجود اس کی نظروں میں بہت چھپ رہا تھا قدرت کو کچھ اور منظور تھا جب قدرت اپنا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کو بدلنے کی کوئی جرورت نہیں کر سکتا وہ بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا اپنی بتیجی کو وہ اپنی بیٹی سمجھتا تھا اس سے اس سے بے پناہ محبت تھی جس وقت وہ گھر پہ ہوتا اسے سارا دن اپنے ساتھ رکھتا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ نمرا کو اسے ماں کہنے کے لیے تیار کرنے لگا تھا نمرا اب اسے مما کہنے لگی تھی یہ آپ کی مما ہے بیٹا ایک دن اس نے اسے کہا تھا نمرا کو وہ اس کے پاس زیادہ رہنے نہیں دیتا تھا میں نہیں چاہتا کہ تمہاری فطرت تمہاری خاصلتیں اس میں سما جائیں وہ ایک آیا کی طرح اسے سنبھال رہی تھی رات کو وہ اب بھی زرگون کے پاس ہی سوتی تھی نمرا کو کھانا کھلا کر وہ اس کے پاس آئی آپ کا نہ کھائیں گے اس کی بات پر آنکھوں پر سے بازو ہٹاتے ہوئے اس نے نہایت درشتگی سے کہا مجھے تمہارے ہاتھ کا گھانا نہیں گھانا وہ خموش ہو کر پلٹ گئی رات کو بستر پر لیٹتے ہیں ایک خوف جو لا شعور میں کہیں بسا تھا مپھاڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا لیکن یہ تصور کہ وہ انسانوں کے درمیان ہے اس گھر میں اس کی بیٹی ہے وہ مرد جو دنیاوی نکتے نظر سے اس کا شوہر ہے موجود ہے تو وہ جیسے اس خوف کے حسار سے نکل آتی وہ ہمیشہ کھانے کے وقت اس سے پوچھتی ضرور تھی جس پر وہ اسے تنزیہ جملہ ضرور سناتا آج بھی جب اس نے پوچھا تو وہ نہایت سلکتے لہنچے میں بولا ہزار پر بتاؤں گا کہ مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا پوچھنا میرا فرض ہے اس نے سادکی سے کہا تو اس کی بات پر بستر چھوڑتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کے بولا تمہیں میں نے یہ حق دیا وہ خموش رہی پہلے تم نے کون سے اپنے فرائض نبائے ہیں جو اب نبانے چلی ہو اس کے تنز پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کے گزر گیا تم نے ایک باوفا شوہر کے حقوق و فرائض کا خیال نہیں رکھا تو ایک بد کردار اور ظالم شوہر آسمان سے زمین پر گری ہو اکل تو آئے گی تمہیں عزت راز نہیں آئی بے عزتی سے تو سبق سیکھو گی اس نے تمہیں تمہاری عقاد سے بڑھ کے دیا دماغ تو خراب ہونا تھا افسوس تو مجھے تم پہ ہوتا ہے کہیں کی نہیں رہی تم ساری زندگی یوں ہی گزرے گی اسی جوانی پہ گرور تھا نا تمہیں کوئی دوسرا مل جائے گا دوسرا ملا بھی تو کیسا جو تمہیں موہ تک نہیں لگاتا اس کے الفاظ پر وہ منجمک کھڑی تھی اس کے اندر باہر توفان برپا تھا یہ صرف اسے ہی معلوم تھا وہ جانے لگی اس نے اسے کھینچ کر دیوار کی طرف دکھیلہ پھر دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کی راہ مزدود کرتے ہوئے نہایت بھڑکتے لہچے میں بولا تمہیں جانے کو کہا میں نے وہ اسے شولہ بار نگاہوں سے تک رہا تھا پاپا نمرا چلی آئی نمرا کو دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے طرف متوجہ ہوا کیا ہے مجھے نید آ رہی ہے اس نے اسے گود میں اٹھایا اور بستر کی طرف لے گیا اس کو بستر پلٹا کر وہ خود بھی اس کے نزدیک لیٹ گیا ان دونوں کو چھوڑ کر وہ اپنے بیڈروم میں چلی آئی وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھنے لگی اس کی حالات کی طرح اس کی دعائیں بھی بدل گئی تھی اسے سکول میں ایڈمٹ کرنا ہے ساڑھے تین سال کی تو ہو چکی ہے ایک دن جب وہ لاؤنچ میں تمہیں میں نے یہ حق دیا وہ خموش رہی پہلے تم نے کون سے اپنے فرائز نبھائے ہیں جو اب نبھانے چلی ہو اس کے تنس پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سے آ کر گزر گیا تم نے ایک باپا فا شہر کے حقوق و فرائز کا خیال نہیں رکھا تو ایک بد کردار اور ظالم شہر آسمان سے زمین پہ گری ہو عقل تو آئے گی تمہیں عزت راست نہیں آئی بے عزتی سے تو سبق سیکھو گی اس نے تمہیں تمہاری عقاد سے بڑھ کے دیا دماغ تو خراب ہونا تھا افسوس تو مجھے تم پہ ہوتا ہے کہیں کی نہیں رہی تم ساری زندگی یوں ہی گزرے گی اسی جوانی پہ گرور تھا نا تمہیں کوئی دوسرا مل جائے گا دوسرا ملا بھی تو کیسا ملا جو تمہیں مو تک نہیں لگاتا ایک دن جب وہ لاؤنٹ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہ اس کے پاس آ کر بات کرنے لگی اس کے بارے میں تمہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بتا کر تم یہ چتانے کی کوشش مت کرو کہ تم بہت فرض شناس ہو تم کیا ہو مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا وہ خموشی سے پلٹ گئی کچھ عرصے بعد اس نے اسے شہر کے بہترین سکول میں ایڈمیٹ کیا وہ اسے خود پیکنڈ راپ کرتا رات کو وہ دروازہ زور زور سے کٹانے کی آواز پہ اٹھ گیا اس نے ریسٹ ووچ اٹھا کر ٹائم دیکھا رات کے ساڑھے تین بچ رہے تھے وہ سرچ سے اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھا سامنے وہ خڑی تھی اس کے سوالیہ انداز پر وہ جو شاید خوب روتی رہی تھی اب بھی عشق بہانے اب بھی عشق بہاتے کہنے لگی میرے ساتھ آو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بیڈروم میں لے آئی ابھی یہاں مامون آیا تھا یہاں کھڑا تھا میں نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد ہی وہ مجھے یہاں نظر آیا یہاں پہ وہ اشارہ کر کے جگہ بتا رہی تھی وہ مجھے مارنا چاہتا ہے نہیں تم بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے تم بھی تو یہاں کھڑے تھے تم ابھی میں نے تمہیں دیکھا یہاں اس کی ذہنی کیفیت اس وقت بھی درست نہیں تھی اس کو یاد آیا کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی میڈیسن بھول رہا تھا ہر دن لانے کی سوچتا اور پھر بھول جاتا میڈیسن لے کر وہ اتنی گہری نیند سوتی کہ خود سے بے خبر رہتی وہ اپنے کمرے میں آیا ایک خواب آور ٹیبلٹ جو خود بھی بائی کی موت کے بعد سے وہ استعمال کرتا رہا تھا لے کر آیا ٹیبلٹ اسے کھلا کے وہ اپنے کمرے میں آیا کچھ دیر میں وہ دونوں اپنے اپنے بیڈ رومز میں بے خبر سو رہے تھے وہ آفس میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ سارا توقیر کا فان آیا تم کئی روز سے نہیں آئے میں روز انتظار کرتی ہوں کہاں مصروف ہو آج کل اس کے آواز میں شکوا پنہا تھا کچھ نہیں بس کچھ تبیہ ٹھیک نہیں تھی آج آؤں گا تمہاری طرف اس کے بعدے پر وہ شانت ہو گئی اور مسکرا کر فان بند کر دیا وہ اسے اس نہج پر لا چکا تھا کہ جہاں وہ اس کے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی حتیٰ کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لینے پر بھی جی چاند سے امادہ ہو گئی تھی جس دن اس نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا وہ دن اس کے شوہر کی زندگی کا حسین ترین دن تھا وہ خود بخود اس کی زندگی سے نکلنے والی تھی وہ کانٹا جو جانے کب سے اسے چپ رہا تھا آخر خود بخود اس کی زندگی سے نکل گیا تھا اس نے طلاق کے پیپرز پر سائن کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خوش تھے آخر ان کی زندگی ایک مور پر آ کر رکھ گئی تھی جو جانے کب سے مختلف راہوں پر بھٹک رہی تھی طلاق کے ساتھ ہی وہ نائنٹی پرسنٹ پارٹنرشپ سے بھی ہاتھ دو بیٹھی تھی اس کے ہاتھ پوری جائدات کا صرف دس فیصد آیا جو اس نے اس شخص کا ساتھ قبول کرنے کے لیے بخوشی اور دل کی تمام تر گہرائیوں سے قبول کیا تھا اس نے یہ خوشکبری زرگون کو بھی سنائی زرگون بظاہر جتنا خوش دکھائی دینے کے آکٹنگ کا راہ تھا حقیقتاً اس سے کئی گناہ سیادہ خوش تھا وہ سبیرہ کو نیچہ دکھانے کے لیے راتوں کو دیر سے آتا وہ اس پر کئی بار یہ جتا چکا تھا کہ اس کی بے رہ روی کی اصل وجہ وہی تھی وہ بڑے دھڑلے سے گیر عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا بتاتا تھا کہ وہ اسے وہ ذہنی چرکے لگائے اسے بار بار یہ احساس ہوتا رہے کہ اس کی اوقات کیا ہے وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا جب وہ چلی آئی ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا آپ سے بات کرنی ہے اس کی سنجیدہ آواز پر بھی نہ پلٹے اس نے کہا کہو اس کی آواز میں ہمیشہ آگ کسی تپش ہوتی تھی آج کل وہ چون کے بقائد کی سے میڈیسن لے رہی تھی اس لیے اب اس کی کیفیت پہلے کی بنیز پر کچھ اور بہتر ہو گئی تھی آپ شادی کر لیں جو سزا آپ مجھے دے رہے ہیں اسے مجھ تک محدود رکھیں خود کو نہ دیں وہ یک دم اس کی بات پر پلٹا اور اس پر گرشتے ہوئے بولا تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں بولنے والی ہاں مجھے مشورے دینے والی کس حیثیت سے تم مجھے اجازت دے رہی ہو اگر میں چاہوں تو میں دس شادیاں کر لوں اس کے لئے مجھے تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی جب وہ تنس کے نشتر چلا کر اسے شولہ بار نکاحوں سے دیکھتا رہا تو وہ بولی ناجائز کی بچائے اگر آپ جائز تعلق کے ذریعے کسی کا ساتھ قبول کریں تو یہ یک دم سے اس کی بات کٹتے ہوئے وہ خشمگی نکاحوں سے تکتے ہوئے بولا تم ہو جس نے مجھے اس رہ پر ڈالا تم ہو وہ اس کے قریب آ کر بولا میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ اس کا جملہ ادھورہ چھوڑ کر وہ کہنے لگا تو یہ خود ثابت تم یہ خود ثابت کر چکی ہو کہ تمہیں وہ مرد پسے نہیں جو شادی کوادیوی کے ساتھ مخلص ہوں اگر ایک مرد پاکیزہ عورت کا تصور کر سکتا ہے تو ایک عورت بھی پاک مرد کا تصور کر سکتی ہے میں کسی ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو وہ مجھے چھوے مجھے یہ گوارہ نہ تھا میں خلوصے دل سے چاہتی تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جئے کیونکہ میں یہ جانتی تھی کہ میں دل و جان سے اسے شہر تسلیم نہیں کر سکتی میرے دل میں اس کے لئے ہر جذبہ ختم ہو گیا تھا وہ اور میں بے حس بن کر ساری زندگی دو اجنبیوں کی طرح کیسے رہ سکتے تھے کیسے رہ سکتے تھے وہ میرے پاس آتا میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے پر تیار نہ تھا اگر ایسے میں میں نے الہدگی چاہی تو وہ ساتھ کیسے اپنی صفائی دے رہی تھی اس کے آخری جملوں پر وہ چونکا اس کے ذہن میں یک تم کوئی جمع کا ہوا کوئی بدکردار مرد تمہیں نہ چھوے ہاں کتنی خوش قسمت ہو کہ آج تک وہی ہوتا رہا جو تم چاہتی تھی اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے نہایت سلکتے لہچے میں کہا وہ چونک اٹھی اس نے بے خیالی میں اپنی صفائی میں جو کہا تھا وہ اس کے لئے تباہی بن گیا کتنے ظلم کی بات ہے کہ پاک عورت کے لئے ناپات مرد وہ جھٹکے سے پلٹی اس سے پہلے کہ وہ کچھ دور ہوتی اس نے اسے کھینجا اور کہنے لگا میں آج تک یہ سمجھتا رہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ میں تم سے دور رہوں پر میں کتنا گلتا تمہاری سزا تو یہ ہے کہ میں تمہارے اتنے قریب رہوں کہ میری قربت ہر پل ہر لحظہ تمہیں اپنی توہین محسوس ہو پلیز تم ایسا نہیں کرو گے وہ نہایت مرتجیانہ انداز میں اسے دیکھتی ہوئی بولی میں تمہیں خوش اور مطمئن نہیں دیکھ سکتا میرے بھائی اور ماں کی قاتل ہو تو اتنی آسانی سے میں تمہیں جینے نہیں دوں گا کبھی نہیں اس رات اس عورت کو پتا چلا تھا کہ جب مرد انتقام پر اتر آتا ہے تو وہ کمینگی کی کس سطح پر آ جاتا ہے وہ عورت اس مرد کی کمینگی سے ہار گئے تھے آج سنڈے تھا وہ دیر سے اٹھا لاؤنج میں آیا جہاں نمرہ کھیل رہی تھی وہ جو ٹی وی دیکھ رہی تھی اسے دیکھ کر اٹھ گئی وہ کچن میں گیا اس نے خود اپنے لئے سانویچ بنایا اور ایک کپ چائے بنا کر ناشتہ کرنے لگا وہ اکثر یہی ناشتہ کرتا تھا وہ اس کے بیٹروم میں آئی اس نے کمرے کی صفائی شروع کی کہ سائٹ ٹیبل پر پڑے موبائل کی بیپ ہوئی جی اس نے آن کرتے ہی کہا دوسری طرف سارا توقیر حیرت سے گنگ رہ گئی ایک عورت کی آواز اور زرگون کے موبائل پر زرگون ہے اپنی حالت پر قابو پاتے اس نے یکتم سے سوال کرتے ہوئے کہا جی ہیں آپ کون اس نے یوں ہی نام پوچھا تھا حالانکہ وہ سکرین پر سارا نام دیکھ چکی تھی میں سارا ہوں زرگون سے بات کروائیں اس کا لہجہ یکتم بدل گیا جی اچھا وہ زرگون کے پاس آئی آپ کی کال ہے موبائل اسے پکڑا کر وہ جانے لگی تھی جب کسی خیال کے تحت وہ مڑنے پر مجبور ہوئی ہاں تمہیں سارا زرگون نہایت بشاش لہجے میں اس سے مخاطب تھا یہ عورت کون ہے اس نے چھوٹتے ہی کہا اچھا یہ عورت میں بتاؤں گا ابھی آ رہا ہوں نہ میں تمہارے پاس اس کا لہجہ کسی قسم کے ذہنی خلجان اور دباؤ سے آزاد تھا جل دیاؤ تحکمانہ انداز سے کہہ کے وہ رابطہ منکتے کر چکی تھی کون تھی یہ مجھے بہت خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی یکتم بولی پہلے تھی سارا توقیر اور اب سارا اس نے بڑے عام سے لہجے میں کہا آپ سارا توقیر کے پاس جاتے ہیں اس کے اگلے سوال میں تفکر زیادہ جلگ رہا تھا ہاں پھر اٹھ کر اس کے قریب آ کر اس پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے کہنے لگا بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ بھائی سارا جیسی عورت کو تمہارے لئے ٹھکرا گیا اگر اسے دیکھو گی تو تمہیں بھی شدید حیرت اور تاجب ہوگا کہ آخر کیا تھا تم میں کہ بھائی نے موت کو گلے لگا لیا سارا توقیر کو نہیں وہ خاموش رہی پھر کچھ ساتھ بات بولی سارا توقیر سے آپ کیا انتقام لینے والے ہیں میرے معاملات میں اگر تم نہ سوچو اور نہ ہی بولا تو بہتر رہ گا اس نے چٹان لہچے میں کہا تیار ہو کر وہ سارا سے ملنے چلا گیا وہ اس کے بیڈروم میں چلا آیا یہ ایک بصورت کشادہ بنگلہ تھا جو اسے باپ کی طرف سے ملا تھا وہ اکثر اس سے ملاقات یہی کرتی تھی نبیس کالین پر قدم رکھتا وہ بڑے بشاش انداز میں اس کے جانب آیا وہ بیٹ پر دراز اسے خون آشام نگاہوں سے گو رہی تھی دیوار پر اس کا حسین پورٹریٹ آویزہ تھا اس کی ہستی مسکراتی تصویر کافی متاثر کن تھی گلاس وینڈو سے باہر لون کی چمکتی دمکتی روشنیاں نظر آ رہی تھی بیٹھو سوفی کی طرف اشارہ کرتی وہ بولی تو وہ اس کے لہجے کی سنجید کی پر بینہ دھیان دیئے نہایت بشاش انداز میں بیٹھ گیا وہ عورت کون تھی اس کا سوال اسے بلکل پزل نہ کر سکا اس کے چہرے پر بلا کا اتمنان دکھائی دیا تھا وہی جو تمہاری گھر پہ تھی اس نے نہایت پتھریلے انداز میں کہا ہاں بیوی ہے میری اس نے بڑے عام اور پرسکون انداز میں جواب دیا جبکہ وہ ساکت سے ہو گئی اس کے آساب بلکل سن ہو گئے تمہاری بیوی کچھ پل نہایت مردہ آواز کچھ پل کے بعد نہایت مردہ آواز میں بولی ہاں میری بیوی اس کے جواب پر اس کا دماغ سلگنے لگا تم نے کہا تھا تمہاری شادی نہیں ہوئی ہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم بھی تو شادی شدہ تھی اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا یوں لگ رہا تھا وہ اس کا تمسخر اڑا رہا ہو کیا تم نے میرے ساتھ افیر چلایا وہ شاک کی کیفیت میں بول رہی تھی ہاں کیوں وہ بپھرے انداز میں چلائی اس کی بہت سی وجوہات ہیں نمبر ایک میں چاہتا تھا کہ تمہیں طلاق ہو اور پراپرٹی میں تمہیں صرف ٹین پرسنٹ ملے تمہاری ساری جہداد سے ٹین پرسنٹ نمبر دو میرے ساتھ افیر کی خبر سے تمہارا کردار نہایت خراب ہو جائے اب کیا رہا تمہارے پاس عزت دولت شہرت سب ایک ایکر کے رخصت وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا زندگی میں سب کچھ ہار جانا کتنا دکھ دیتا ہے کتنا تکلیر دیتا ہے احساس ہوا تمہیں اس کے رنگت خطرناک حد تک سفید پڑھ چکی تھی وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جاری تھی کیا برا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں الفاظ برام تھوے اس کا اندازہ خود تمہیں کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم نے کتنا برا کیا میرے ساتھ اس کا لہجہ نہایت سفاکی اور تلکی لیے ہوئے تھا بتاؤ کیا برا کیا میں نے تمہارے ساتھ نہایت امانداری سے میں نے تم سے شادی کرنی چاہی میں نے تم سے عشق کیا اس کی سزا یہ تھی تم نے مجھے وہ چلائی پھر رونے لگی میں تم سے شادی کروں گا کبھی اپنے کردار کا تجزیہ کیا ہے تم نے میں ایک بچی کا باپ ہوں میری بیوی میرے گھر پہ موجود ہے پھر میں تم جیسے گھٹیاں عورت سے شادی کروں گا وہ اسے ذہنی عذیت دیتا ہوا بولا وہ یکدم چلائی تم جھوٹ بول رہے ہو تم ایسا نہیں کر سکتے تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے وہ شدت سے رونے لگی میں کسی اور کا ہی ہوں میں اس عورت کا ہوں جو تم سے دوسری بار تمہاری محبت چھین چکی ہے اس کی بات پر وہ شدید حیران ہوتی بولی کون سی عورت مامون کی بیوی یاد آئی تمہیں تمہیں کیوں اب یاد آئے گی کہ تم تو انسانوں سے کھیلتی رہتی ہو یہ تمہارا مشکلہ ہے تم کون ہو اس کی ذہنی کیفیت عجیب سی ہونے لگی میں مامون کا بھائی ہوں میرے بھائی کی زندگی کو تیلی دکھا کر تم کتنے عیش سے جی رہی تھی تم کیا سمجھتی تھی کہ انصاف نہیں ہوگا کبھی کبھی نہیں ہوگا تمہاری وجہ سے میرے بھائی کو کینسر ہوا وہ برباد ہوا جوانی میں چلا گیا اس دنیا سے تمہاری وجہ سے کیسے معاف کرتا تمہیں کہیں کی نہیں رہی تم اب تم تنہائی میں بیٹھ ہوئی اب تم تنہائی میں بیٹھی دیواروں سے بولتی رہو اور اسی طرح گلتی رہو جس طرح میرا بھائی گھٹ گھٹ کے مر گیا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زرگون سچی محبت وہ رو رہی تھی تو اب اس کھوئی ہوئی محبت کا سوق مناؤ تمہاری محبت بھی تمہاری طرح کھڑی نہیں وہ پھوٹ پھوٹ کرونے لگی وہ اس کے گھر سے چلا آیا وہ حقیقتا اس سے محبت کرنے لگی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ مقفات عمل اس زور سے اس کے موپر تھپڑ لگائے گا کہ اس کا وجود اپنا توازن ہی برقرار نہ رکھ پائے گا دن بدن اس کی صحت گرنے لگی اسے چکر آنے لگے اپنی کیفیت کو وہ اب سمجھ رہی تھی مجھے ڈاکٹر کے پاس آنا ہے کیوں آرام دکرسی پر دراز وہ کارٹ کھانے والے لہچے میں بولا میری طبیعت ٹھیک نہیں اس نے تحمل سے جواب دیا کوئی پین کلر لے لو مر نہیں جاؤ گی اس کے کورے جواب پر وہ بڑے صبر آمیز انداز میں کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ یہ پریگننسی وہ کچھ لمحے خموش سو سے دیکھتا رہا پھر اٹھ کر اس کے پاس آکے بولا ہزاروں عورتیں ہوتی ہیں جو گریبی کے باعث ہسپتال نہیں جا سکتی ان کے بچے نہ صرف پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ صحت مند بھی ہوتے ہیں اچھی خاصی ہو کچھ نہیں ہوگا تمہیں وہ وہیں گنسم کھڑی رہ گئی دن بہ دن اس کی حالت خرابتر ہوتی جا رہی تھی رات کو وہ اپنے بستر پر لیٹا سو رہا تھا جب وہ اس کے کمرے میں چلی آئی وہ اوندہ لیٹا تھا اس نے کئی آبازیں لی لیکن وہ نہیں جا گا پھر اس نے اس کا کندہ ہی لیا کچھ ہی پل میں اس نے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہوگی اسے دیکھتے ہوئے بولا کیا ہے مجھے درد ہو رہا ہے تو میں کیا کروں میں ڈاکٹر ہوں وہ اٹھ بیٹھا ہسپتال جانا ہے آدھی رات کو ہسپتال جانا ہے تمہاراں کھراب ہے تمہارا وہ ترشی سے بولا پلیز مجھے درد ہو رہا ہے ہسپتال جانا ہے ابھی بہت ضروری ہے اس کی بات پر وہ کچھ سمجھ کر شرٹ پہننے لگا اور رقم وغیرہ چیک کی چابی لے کر اسے ساتھ آنے کو کہا درد کی شدت اس کے چہرے سے صاف آیاں تھی کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سوال کیا ڈاکٹر کو سر اس نے کہا تو اس نے گاڑی سڑک پر ڈال دی آپ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے اس کی صحت دیکھیں آپ نے آپ جانتے ہیں کہ وہ زندگی موت کی کشمہ کشمہ ہے آپ کو پرگننسی میں اس کی ڈائیٹ اس کے منتلی چیک اپ کا خیال رکھنا چاہیے تھا اگر اب اسے کچھ ہو جائے تو آپ ہمیں اس کی موت کا ذمہ دار سمجھیں گے حالانکہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں خیال رکھنا نہیں چاہتے ڈاکٹر بڑی برہم تھی اس پر گرچتے برچتے وہ ایک بار پھر لیبر روم میں چلی گئی جبکہ وہ باہر تہل رہا تھا اسے ذہنی کوفت ہونے لگی اس قدر ٹائم ضائع ہو گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا رات کو اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا کر وہ نمرہ کو اس کی نانی کے پاس چھوڑ آیا تھا انہوں نے ساتھ آنے کو کہا تو اس نے منع کر دیا کہ فیلحال وہ نمرہ کا خیال رکھیں کچھ دیر بار ڈاکٹر لیبر روم سے نکلی اور اس کی طرف آ کر نہایت سپارٹ اور خوشک لہجے میں بولی مبارک ہو آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور چلی گئی وہ ایک گہرا سانس لے کے بینچ پہ پیٹ گیا ایک دن وہاں رہ کر وہ لوگ گھر چلے آئے مات چونکہ اولاد کے معاملے میں بڑی حساس بڑی نرم دل ہوتی ہے اس لئے وہ بی بیٹی کی خاطر کچھ دنوں کے لیے رہنے چلی آئیں کچھ دن گزار کر چلی گئیں جبکہ وہ تو یہ بھول گیا تھا کہ وہ کس مرحلے سے گسری ہے اسے آرام کی ضرورت ہے وہ خود کام کرنے لگی اس نے اس کے لیے کوئی نوکرانی نہیں رکی وہ اکیلی بچے کو بھی سنبھال رہی تھی اور گھر کو بھی سنی ابھی دھائی مہینے کا تھا کہ ان کے بیچ سخت تلق کلامی ہوئی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اس لئے اس تلق کلامی کا کوئی نتیجہ برام نہ ہوا اور وہ ایک بار پھر پریگننٹ ہو گئی اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ یہ جان گئی تھی نمرہ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی ہر وقت اس کے پاس بیٹی رہتی وہ بچوں کے لئے سرما کے ریڈی بیٹ سوٹ لیا تھا دیکھتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ ان کے ناپ کے نہیں تھے پھر اس نے چیک کر بھی لیا وہ بڑے سائز کے تھے یہ کپڑے ان کے ناپ کے نہیں ہیں انہیں واپس کر دو وہ جو سپیٹر اتار رہا تھا اس کی بات پر بگڑ کے بولا جیسے بھی ہیں رکھ لو لیکن یہ اگلے دو تین سالوں تک پہننے کی قابل نہیں میں بار بار بزار کے چکڑیں ہی لگا سکتا کل میرے ساتھ چلی جانا جس طرح کی بھی لینے ہوں لے لینا اس نے بڑے بیزار انداز میں کہا اگلے دن وہ بچوں سمیت انہیں بزار لے گیا اور پسند کے کپڑے خرید دیئے وہ کچن میں آٹا گوند رہی تھی جب نمرا اسے نیونڈلز بنانے کو کہہ رہی تھی میں بناتی ہوں تم تھوڑا صبر کرو اس کی بات کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا یہاں تک کہ اس نے آٹا گوند لیا اور گوشت ککر میں ڈال کر چولیں پہ چڑھا دیا اس کی ضد جاری رہی تو تنگ آ کر اس نے اس کے موہ پر ایک تھپڑ مار دیا وہ چھلانے لگی اس کی آواز پر وہ کچن میں دوڑا چلا آیا کیا ہوا وہ سمجھا کہ شاید وہ گر کر زخمی ہو چکی ہے امی نے مانا مجھے اس کے سرخ گال کو دیکھ کر وہ یک دم اس کے طرف آیا کیوں مارا تم نے اسے یہ ضد کر رہی تھی اچھا یہ ضد کرے گی تو تم اسے مارو گی اپنی ضد بھول گئی تو وہ ایک زور کا تھپڑ اس کے موہ پہ مار کے بولا آئندہ اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہارے یہ دونوں ہاتھ توڑ دوں گا وہ نمرا کو لے کر چلا گیا جبکہ وہ موہ پہ ہاتھ رکھے اس کی طرف باتوں کو سوچنے لگی وہ سارا جو بیزنس پارٹیز کی جان ہوا کرتی تھی کمنامی میں چلی گئی اب کہاں کا بیزنس اور کہاں کی پارٹی اور کہاں کی ایاشیاں وہ مرد اسے آسمان سے زمین پر پٹا کیا تھا لیکن وہ عورت ہر چیز سے زیادہ اس مرد کی محبت کھو دینے پر ہوتی تھی وہ سب کچھ ہار گئی تھی اسے اس بات کا اتنا گم اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اس مرد کے دھوکہ دینے اور اسے اپنی محبت اور عشق میں مبتلا کر کے چھوڑ کر چلے جانے پر تھا وہ اس کی یادوں سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتی تھی حالانکہ اس نے اس کے ساتھ بہت برا کیا بہت دھوکہ کیا اگر وہ ایک بار پھر اس کے پاس آئے اور اسے محبت دے تو وہ ہر بات ہر جھوٹ ہر دھوکے کو بھلا کر اسے اپنانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرے لیکن کاش کہ وہ ایسا کرے اور اگر وہ ایسا کرے گا تو سارا دنیا کی خوش قسمت تریم عورت ہوگی وہ ہر پل یہی سوچتی تھی ہر پل ہر آہٹ پر اسے گمان ہونے لگا تھا کہ شاید اسے اس پر رحم آ جائے اور وہ اسے معاف کر کے ایک بار پھر اس کی سچی محبت کا جواب سچی محبت کے اظہار سے دے لیکن ایسا ہونا ناممکن تھا وہ جانتی تھی کہ سارا کبھی اتنی خوش قسمت عورت نہیں کہلا سکتی تھی کبھی بھی نہیں وہ دنیا کی بدقسمت ترین عورت تھی جو محبت جیسے انمول جسمے کو پا کر اس سے تہی دامن ہو چلی تھی سنی تقریباً ایک ساند کہونے والا تھا کہ ایک بار پھر وہ ایک خوبصورت بیٹے کی ماں بنی رہی وجہ اس کا ہاتھ سے زیادہ ہائی بلڈ پریشر تھا جو کہ کنچول نہیں ہو رہا تھا دوسرا نہ کہاں اتنی زیادہ تھی کہ اس کی حالت سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی دوسرے بیٹے کی بدائش پر وہ بہت خوش تھا لیکن کسی اور کی اولاد پر ہونے والی زیادتی سے اتنا ہی گافل اور لا تعلق وہ امی کے گھر نہیں جاتی تھی وجہ اس کا بھائی تھا جس نے اسے گھر آنے سے واضح طور پر سختی سمنہ کیا تھا امی بھی کبھی گبھار آ جاتی تھی آپریشن ہونے کے بعد بھی اس نے اس کے لئے کوئی نوکرانی نہیں رکھی تھی اور نہ ہی اس نے کچھ کہا اسے معلوم تھا کہ وہ سزا جھیل رہی ہے اس لئے وہ خموش تھی رات سنی کو ٹیمپریچر ہو گیا اس نے میری سندی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا وہ روتا رہا جب وہ چپ نہ ہوا تو وہ اسے اس کے پاس لے آئی اسے جگہ کر کہنے لگی اسے بہت ٹیمپریچر ہے اور یہ بلکل چپ نہیں ہو رہا اس نے بیٹھ کر ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر سنی کو اپنی گود میں لیا سیرپ دیا تھا تم نے وہ جو سنی پر نظریں جمائے ہوئے تھا سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا جو ہنوس کھڑی تھی ہاں دے چکی ہوں اس نے پریشان کن آواز میں کہا جاؤ دوسرا سیرپ لے آو اس نے دوسرا سیرپ کا نام بتا کے کہا وہ لے آئی تو اس نے وہ پلائے کچھ دیر بعد وہ اس کی گود میں چپ چاپ سو گیا اس نے اس کا بخار چیک کیا جو کہ اب کم ہونے لگا تھا فیلحال اسے میرے پاس سونے دو پھر میں لے آؤں گا اب تم جاؤ وہ اپنے کمرے میں آئی کافی دیر بعد وہ اسے اس کے پاس لے آیا وہ گہری نید میں تھی اس کی آواز پر جلد نہ اٹھ سکی اس نے اس کا کندہ ہڑا کے جگایا کہاں لٹاؤں اسے وہ چونک کر اٹھئی اور اپنے قریب اس کے لیے جگہ بناتی کہنے لگی لٹا دو یہاں اس نے اسے اس کی قریب لٹا دیا اور واپس اپنے بیڈروم میں آ کر گہری نیند سو گیا نیمرا ابھی تک اسی کے پاس سوتی تھی جبکہ سنی اور ہزیفہ ماں کے ساتھ ہی سوتے تھے اگلی دن جب ٹیمپریچر اسی طرح ہم بڑھتا رہا تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا میڈیسن کے مسلسل استعمال سے اس کا بخار ٹوٹ گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا نیمرا سکول جاتی تھی اس کی لئے صبح سویرے اٹنا ناشتہ بنانا اور پھر سکول سے واپسی پر اس کی نیند اور ہوموک کا خیال رفنا یہ سب اسی کی ذمہ داری تھی پھر سنی اور ہزیفہ آ گیا وہ دن بہ دن سوخ کر کانٹا ہوتی جاری تھی امی اسے دیکھتی تو بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے تھوڑی سی تکن ہو جاتی ہے اور کوئی بات نہیں کہہ کر وہ بات گول کر جاتی اس مرد کو باتوں میں کمال حاصل تھا جس انداز سے وہ مقابل کے سامنے گھما پھرا کے بات کرتا تھا اس سے مقابل اس کا حامی ہو چاہتا تھا نوکرانی رکھنے کے سوال پر اس نے جوابا کہا تھا میں تو کئی بار ان سے کہہ چکا ہوں پر یہ کہتی ہے کہ مجھے نوکرانی سے بچوں کو دیکھ بھال اور گھر کا کام نہیں کروانا آپ پوچھیں اس سے آپ کے سامنے بیٹے ہیں اس نے جس انداز سے یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا تھا اس سے وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی اس لئے اس نے بھی جوابا یہی کہا جو وہ کہہ چکا تھا وہ اسے ڈانٹنے لگی تھی وہ خموش رہی حضیفہ تقریباً تین ماہ کا ہو گیا تھا کہ ایک دن اس نے اس سے پوچھا تھا ڈاکٹر نے کتنے عرصے کا کہا ہے سبیرہ کا دل دھڑک اٹھا کم از کم ایک سال حالانکہ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ وہ کم از کم تین چار سال تک کوئی بچہ نہیں پیدا کرے گی اس کی جان بھی جا سکتی ہے خوف کے باعث وہ ایک سال ہی کہہ سکی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ فلحال وہ ایک سال تک کا کہہ کر اپنی جان چھوڑا سکتی ہے اس کی بات پر بے ساختہ آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر وہ کچھ پل اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا پھر بولا اگر جھوٹ ہوا تو زندہ چھوڑوں گا نہیں تمہیں وہ خموش رہی اگر وہ تین چار سال کا کہہ دیتی قریباً ختم ہو چکی تھی وہ بچوں میں اتنی مصروف ہو گئی تھی پھر رات کو دو بچوں کا ساتھ اسے خوف سے تنہائی سے دور رکھتا تھا وہ سارا توقیر جو ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی اب ایک فرم میں معمولی جوپ کرتی تھی تنزلی اسے کہتے ہیں اس کے والدین حیات نہیں تھے شوہر کے گھر سے بھی گئی زندگی بسر کرنے کو جینے اور پیٹ بھرنے کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا ہر ایک اس کی داستان چٹکھارے دار انداز سے بیان کرتا رہتا تھا گزرتے وقت کے ساتھ اس میں کمی آتی گئی حتیٰ کہ لوگ یہ تک بھولنے لگے کہ وہ کبھی فرم کی مالک رہ چکی تھی وہ کبھی اپر کلاس سے تعلق رکھتی تھی اس نے اپنی گاڑی ساتھ والی مارکٹ سے نکالی تو بے ساختہ اس کی نظریں ایک خوبصورت اور بلند امارت سے نکلتی سارا پر پڑی وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی اسے یقین تھا کہ وہ اس کی جانب نہیں آئے گی لیکن اسے شدید حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس کی جانب چلی آئی اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ نہایت اس تہزائیہ انداز میں ہستا ہوا بولا ہیلو کیسی ہو کیسی جاری ہے تمہاری نئی جوب اس کے تمسخرانہ انداز پر بجائے تلک ہونے کے وہ کہنے لگی تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے لیکن تمہیں ایک بات بتا دو ضرور کہ تم جیت کر بھی ہار گئے ہو جبکہ میں ہار کر بھی جیت گئی ہوں جو محبت میں نے تم سے کی اس کے فراق میں بھی بڑا مزہ ہے تمہارے ساتھ بتایا ایک ایک پل میٹھی سی کسک ہر وقت دل میں جلائے رکھتا ہے تمہاری محبت نے تمہیں بگاڑ دیا جبکہ میری محبت نے مجھے صدھار دیا ہے تمہاری محبت نے تمہیں برا بنا دیا جبکہ میری محبت نے مجھے انسان بنا دیا ایک ایسا انسان جو راہ سے بٹک گیا تھا میری مات میری نہیں ہے تمہاری ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تم نے مجھ سے انتقام نہیں لیا بلکہ میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں ساری زندگی تمہارے اس احسان کے شکر گزار رہوں گی تمہارے بھائی کے ساتھ میں نے گلت کیا اس کی سزا مجھے ملی میری بدنامی ہوئی یہ میری سزا ہی ہے لیکن تم نے تمہاری محبت نے اس سزا کو میرے لئے جزا میں بدل دیا میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی زرگون کبھی بھی نہیں بھولوں گی کیونکہ تم وہ واحد مرد ہو تم واحد انسان ہو جس نے مجھے مقفات عمل سے متعارف کرا کر مجھے بروقت روز محشر یاد دلایا تم میرے محسن ہو زرگون میں تمہاری احسان مند میں نے کل بھی تم سے محبت کی تھی اور آج بھی کرتی ہوں کیونکہ اگر کوئی کسی کو اچھائی کی راہ پر گامزنگر دے تو اس سے محبت کرنا پڑتی ہے اور کی جاتی ہے اس کی باتی زرگون کو گم سم کر گئی تھی وہ اسے گم سم چھوڑ کر چلی گئی دمبہ خود کھڑے زرگون نے اس پن سارا کے وجود کے گرد پڑی سی چادر پر گور نہیں کیا تھا وہ تو اس کے الفاظ پر گور کرتا رہ کیا تھا وہ گھر گیا تو سارا گصہ خود پر اور اس عورت پر نکالا جو سارا زمان کے ساتھ اس گیم میں شامل رہی تھی سارا پر آنے والا گصہ اس نے اسی پر نکالا وہ جو چاہتا تھا ویسا کیوں نہیں ہوا سارا توقیر کو اس کے سامنے رونا چاہیے تھا گڑ گڑانا چاہیے تھا جبکہ وہ پرسکون تھی اس کے چہرے پر اس پل اسے بے تہاشا سکون دکھائی دیا تھا کہ حقیقتن اس نے اسے انتقام نہیں لیا بلکہ اسے نیکی کا درس دیا یکتم سے ایک علاؤ اس کے تن بدن میں لپک اٹھا جس کا نشانہ وہ عورت بنی ایک سال گیا تین مہینے بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک بار پھر وہ عورت پریگنٹ ہو گئی اب کی بار نہ وہ چیخی نہ چلائی بلکہ خموش ہی رہی وہ دن بدن خموش ہوتی جاری تھی امی اسے ہی کوستی رہی کہ وہ اپنی جان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے انہوں نے اسے چھٹکارہ پانی کی تلقین کی تھی جس پر اس نے نہایت چٹانی لہچے میں انکار کیا تھا جتنے گناہ کر چکی ہوں وہ کافی ہیں اب اور نہیں اس کی بات پر امی خموش رہی سارا کا سارا گصہ وہ اسی پر نکالتا رہا اس نے اس پر اور زیادہ سختی کرنا شروع کر دی تھی اب وہ کھانا گھر پر کھانے لگا اور ذرا ذرا اسی بات پر مین میخ نکال کر سارے برطن توڑ دیتا اور پھر اسے بار بار پکانی کی زحمت دے کر اس کی تکلیف سے ہز اٹھاتا وہ ظلم کی انتہا کرنا چاہتا تھا وہ اس عورت کو خوب گڑ گڑانا رولانا چاہتا تھا اگر اس نے اپنے جذبات و احساسات کی قربانی دی تھی تو اس لیے نہیں کہ وہ اسے اس گھر کی رانی بنانا چاہتا تھا وہ اسے اس گھر کی نوکرانی اور اس کو اپنے کیے کی سزا چھیلنے کے لیے یہاں لائے تھا بچے اسے تنگ کرتے پر وہ کچھ نہ کہتی وہ چاہتا تھا کہ وہ روے چلائے اسے کہے کہ اس نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا اس کی زندگی کیوں عذاب بنا دی پر اس کے موہ پر چپ کا تعلہ دیکھ کر وہ مزید بھڑک اٹھتا کیا وہ آج تک جھک مارتا رہا تھا وہ سوچتا رہتا اور کٹتا رہتا جون جون دن قریب آ رہے تھے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی ڈیلیوری میں ابھی ایک مہینہ تھا جب اس کی حالت خرابتر ہو گئی اس کا سارا جسم سوج گیا تھا جب امی نے اسے دیکھا تو انہوں نے زرگون سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو کہا وہ اسے لے گیا ڈاکٹر نے اس کی سیریس حالت کے پیش نظر اسے ایڈمیٹ کر دیا اس کا بی پی خطرناک حد تک آئی تھا کچھ دن وہ وہاں رہی پھر زرگون نے اسے ڈسچارج کروایا یہ کہہ کر کہ گھر میں زیادہ بہتر رہے گی وہ بچوں کو سنبھالنا پا رہا تھا سب سے زیادہ مشکل اسے حضیفہ کو سنبھالنے میں ہو رہی تھی ایک بار پھر وہی صورتحال تھی اسے پھر سے ہسپتال لے جانا پڑا اب کی بار کوئی بھی پرائیوٹ ڈاکٹر اسے لینے کو تیار نہ تھا اتنی سیریس کنڈیشن ہے سوری بلاکھر سی ایم ایچ میں ایڈمیٹ کر دیا گیا جہاں وہ تقریباً مہینہ بھر رہی اس عرصے میں اس کے لئے بچوں کو سنبھالنا پہت مشکل تھا اس نے آفیس سے چھٹی لی تھی بچوں کے لئے اس نے ایک آیا رکھی جو شام تک ہوتی تھی وہ گھنچ چکر بن گیا تھا کبھی اسے ہسپتال جانا پڑتا اور کبھی گھر اس دوران ہزیفہ کئی بار بیمار ہو چکا تھا سنی الگ ماں کو یاد کر کے روتا رہتا تھا ہزیفہ الگ پریشان کرتا تھا البتہ نمرا ذرا بہتر تھی ڈیلیوری کا دن آ پہنچا تو آپریشن ہوا بیٹی پیدا ہوئی جو بہت کمزور تھی بجا ہائی بلڈ پریشر ہی تھا وہ الگ ہائی بلڈ پریشر کے ہاتھ وہ زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی ڈاکٹرز کا ایک ہی جملہ تھا مریضہ کی حالت بہت سیریس ہے آپ سب اب دعا کریں ہمی بے تہاشا رو رہی تھی زیشان پہلے ہی رو رو کر دل کا گبار نکال چکا تھا زرگون نے بڑی مشکلوں سے اسے بچوں کے پاس جانے پر رازی کیا تھا زیشان پہلی مرتبہ اسے ملنے آئے تھا اور کیا کچھ ہوا تھا وہ آج اکثر بھول گیا تھا وہ اس طرح ہی انداز میں کوریڈور میں ٹہل رہا تھا زرگون ہزیفہ کو بہت تیز بخار ہے میں میڈیسن دے چکا ہوں پر وہ بہت رو رہا ہے کسی طور چپ نہیں ہو رہا تم فوراں آ جاؤ اس کے بعد پر وہ گھبرا اٹھا لیکن یہاں اس نے پور سوچ آواز میں جیسے اسے کچھ یاد دلیا میں آ جاؤں گا ادھر یہ میرے پاس سنبھل نہیں رہا پلیز تم آ جاؤ وہ فوراں روانہ ہوا لیکن نہایت 65 میں مبتلا یہ کیا ہو رہا تھا آج جب گھر آیا تو واقعی اسے بہت تیز بخار تھا زیشان ہسپتال چلا گیا جبکہ وہ ہزیفہ کو بہلانے لگا ہزیفہ کو آج صبحوں سے ہلکہ آلکہ ٹیمپریچر تھا وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اور اس نے کچھ میڈیسن لکھتی تھی وہ مسلسل روتا اور زد کرتا رہا تھا بیماری نے اس میں جنجلاہر سی پیدا کرتی تھی اس کے رونے کی آواز پر نمرا بھی جاگ گئی اور پریشان سی انہیں دیکھ رہی تھی تم کیوں آئی ہو سو جاؤ اس نے جب نمرا کو لاؤنج میں آتے اور پریشان ہوتے دیکھا تو کہنے لگا بابا یہ کیوں رو رہا ہے اس کی آواز رندی سی تھی کچھ نہیں بیٹا ایسے ہی تم جاؤ سو جاؤ صبح سکول بھی جانا ہے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈروم میں آ کر سلانے لگا اس کے سوتے ہی وہ ہزیفہ کو گود میں لیے جو گہری نید میں تھا اپنے بیڈروم میں آیا اس کو بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے قریب لیٹ کر کچھ پل کو آنکھیں بند کیے سوچتا رہا موبائل کی بیب بجی تو سرط سے اٹھ کر تھوڑا سا جھکتے ہوئے اس نے سائی ٹیبل پر سے موبائل اٹھا کے آن کیا زرگون اب کیسا ہے ہزیفہ اس کی پرتشویش آواز ابری تو اس نے کہا اب سو رہا ہے لیکن وہ خار بدستور ہے سبیرہ کیسے ہے یہ جملہ خود اسے بہت عجیب سے لگا بہت ناامیدی ظاہر کر رہا تھا زرگون کیا وہ مر جائے گی وہ بہت دل برداشتہ دکھائی دے رہا تھا کچھ نہیں ہوگا تم ٹینس مت ہو وہ کچھ دیر بعد موبائل آف کر گیا تھا کچھ ہی دیر میں ہزیفہ نے ایک بار پھر ہونا شروع کر دیا وہ اب پھر سے جاگ گیا تھا ٹیمپریچر کچھ اور بڑھا تو اس نے اس کے ماتھے پر ٹنڈے پانی کی پٹیاں رکھی یکے بعد دیگرے وہ پٹی رکھتا جاتا ایک بار پھر وہ سو گیا اس کے سوتے ہی وہ اٹھ کر باتروم چلا گیا وضو کر کے وہ واپس کمرے میں آیا جائے نماز بچھا کر وہ نفل پڑھنے لگا وہ جو صرف جمعہ اور ایدین پڑھتا تھا آج رات کو نفل پڑھنے لگا نفل پڑھ کر وہ سشتے میں گر کر دل کھول کر رونے لگا اے میرے رب میں مان رہا ہوں اپنی گلتی میں نے کیے گناہ آج اعتراف کر رہا ہوں میں آج ایک رات میں تو نے مجھ پہ آشکار کر دیا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں میں نے گلت کیا میں نے دو عورتوں کی زندگی تباہ کی میں نے بے شک گلت کیا سزا اور جزا تو دینے والا سزا اور جزا تو دینے والا ہے میں جو فرعون بننے چلا تھا یہ بھول گیا تھا کہ یہ اختیار تو ہے ہی نہیں میرے پاس میں کیا کسی کو سزا دوں گا میں تو خود کو سبر نہ دے پایا میں بے سبرہ بن گیا میں اس عورت کو اس بات کی سزا دیتا رہا تو اس نے جانتے بوجھتے کیا ہی نہیں فیصلے کا حق ہر عورت کو حاصل ہے میں سب بھول کر انتقام کی سوچتا رہا کیوں کرتا رہا ہمیں ایسا اسے حق حاصل تھا پھر میں کون تھا اس کو سزا دینے والا میرے عمال کی سزا میری اولاد کو مت دینا میرے بیٹے کو زندہ سلامت رکھنا اور اس عورت کو بھی جسے میں نے مارنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اگر وہ مر گئی تو ان کا کیا ہوگا میں انہیں ایک رات نہیں سنبھال پایا تو ساری عمر کیسے سنبھال پاؤں گا میرے گناہوں کی سزا اس عورت اور اس بچے کو نہ دینا بہت برا کیا میں نے مجھے اعتراف ہے مگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے معاف کر میں وعدہ کرتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس عورت کو وہی عزت وہی احترام دوں گا ایک پاکیزہ بیوی کو جو ایک مسلمان مرد دیتا ہے میں اس کی قدر کروں گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو زندگی کی ہر خوشی دوں گا میں کبھی اس سے نفرد میں سلوک نہیں کروں گا صرف ایک بار اسے میرے بچوں کے لئے زندگی دے دے صرف ایک بار اسے صحیح سلامت کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے اسے زندہ رکھ میری خاطر نہ صحیح میرے بچوں کی خاطر میں آج سے ہر گناہ در کرتا ہوں ہر گناہ در کرتا ہوں وہ رو رو کر عشق بہارہ تھا اس مرد کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس عورت سے کبھی مات کھائے گا قدرت اس عورت پر مہربان تھی اس مرد کی جیت کیسے ہو سکتی تھی وہ جو تکبر اور گرور میں مبتلا اسے ساری زندگی تڑپتے جیتے دیکھنا چاہتا تھا خود اپنے کی یہ گناہ کے عذاب کے احساس میں مبتلا ہو گیا تھا اب ساری زندگی کی خالش اس کے لئے رہ گئی تھی جو وہ صرف اور صرف اس عورت کے نام کرنا چاہتا تھا قدرت کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں کب کس کی زندگی کو بدل کے رکھتے ہر کوئی اس سے انجان ہوتا ہے وہ گہری نید میں تھا جب موبائل کی بیب ہوئی موبائل کی بیب سے اس کی آنکھ کھلی اس نے وقت دیکھا صبح کے ساڑھے چھے بج رہے تھے جانے کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی ایک نظر پاس سوئے ہزیفہ پر ڈال کر اس نے موبائل اٹھا کے آن کیا زیشان کی چہکتی اور نمناک آواز سنائی دی زرگون سبیرہ اب خطرے سے باہر ہے یہ جملہ سن کر وہ کچھ مطمئن سا ہو کے کہنے لگا تم یہاں آو میں ہسپتال آنا چاہتا ہوں اس نے موبائل آف کر دیا یہ جملہ اس کے لئے قدرت کا عطا کردہ انعام تھا یہ اس کے لئے راہ حدایت تھا وہ سے معلوم تھا کہ قدرت نے اس عورت پر اپنی رحمت و کرم کی بارش کر دی تھی اس مرد کو اس عورت کی قدر سے آشنا کر دیا تھا زیشان جب گھر آیا تو وہ تیار ہو کر ہسپتال چلا گیا اس کی حالت دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کبھی یہ عورت دلکش اور زندگی سے بھرپور رہی ہوگی وہ اس سبیرہ سے بلکل مختلف تھی جسے پہلے پہل اس نے معمون کے ساتھ سٹیج پر بٹھے دیکھا تھا اس کے چہرے پر زردی کھنڈی تھی اس کی شکستہ حالت اس بوسیدہ اور شکستہ امارت کی طرح دکھائی دی رہی تھی جسے تیز ترین توفان نے تباہی کا مرکز بنا دیا ہو بچے کیسے ہیں اس نے نحیف و نظار آواز میں زرگون سے بوچھا ٹھیک ہے وہ امی اس کے سرحانے بڑی چیر پہ بیٹھی اس پر کچھ پڑھ کے پھونک رہی تھی زیفہ بہت یاد آتا ہے سوزو کرب سے آنکھیں موندے نہایت یاسیت بھرے انداز میں وہ کہن گئی امی کے چیرے پر دکھ کی دبیز تیہ دکھائی دی وہ دم سادے کھڑا تھا ہوں یہاں آپ کچھ دیر آرام کریں وہ نے زبردستی بھیج کر وہ سرحانے بڑی کرسی پہ بیٹھ کر کہنے لگا اب کیسی ہے طبیعت وہ کچھ موت تجیب سی اسے دیکھتی رہی کیسی ہے طبیعت اب اس نے پھر سے سوال دہر آیا تو وہ کچھ ٹونک کے بولی ٹھیک ہوں میں وہ اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر کھڑکی کھولنے لگا تھنڈی ہوا کمرے میں داکن ہوئی تو گھٹن اور حبس میں کچھ کمی ہوئی سے باہر نظریں جمع کہنے لگا کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم ہی طاقتور ہیں دراصل ہم خود اپنا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے وہ کچھ توکف کر کے پھر سے کہنے لگا اس پر ہم نہیں جانتے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں اس پر ہم بے وکوفی کی حد پھلانگتے چیلنج کرتے ہیں قدرت کے فیصلوں کو اس کی طاقت کو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے فیصلوں اس کی طاقت کے سامنے ہم کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے اس کی طاقت غالب ہے اس کے فیصلے اٹل ہیں اور ہم بے وکوفانہ حرکتیں کر کے خود کا مزاق اڑاتے جہنم کا اندر بننے کے لئے خود کو تیار کر لیتے ہیں کتنے گھٹیا کتنے بے وکوف ہوتے ہیں ہم اس کے لہجے میں اپنے لئے تمسخر تھا حکارت ہی میں خود کو طاقتور سمجھنے والا نہیں جانتا تھا کہ دراصل میں ہی سب سے کمزور تھا ہر لحاظ سے سزا دینے کا حق اس خالق کے پاس ہے یہ کیسے بھول گیا ہم جو دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہ اصل نہیں ہوتا وہ حقیقت نہیں ہوتی حقیقت کا علم اس معبود حقیقی کو ہے جس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے ہم کیوں بھول پھر کیوں بھول گیا میں وہ رخ موڑ کر اسے دیکھتے ہو گئے اس کے قریب چلا آیا اسے اس کی آنکھیں خاموش اور کچھ موت تجب سی دکھائی دی صرف ایک رات میں اس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی صرف ایک رات میں صرف ایک رات میں میں اس نے مجھ پہ واضح کر دیا کہ میں ہی سب سے بڑا گناہگار ہوں اس کے فیصلوں میں مداخلت کرنے والا اس کے فیصلوں میں مداخلت کرنے والا میں تھا میں تھا کون صرف ایک رات نے مجھے مات دے دی صرف ایک رات تم کیا ہو مجھ پہ واضح کر دیا یہ اس کی قدرت ہے نا کہ کسی کو بدلنے کے لئے وہ صرف ایک لمحہ ایک پل اس کے لئے کافی کر دیتا ہے تم دونوں کی زندگی برباد کرتے ہوئے میں نہیں جانتا تھا کہ شکست میرے ہی حصے میں آئے گی میں تو خود کو فاتح تصور کرتا رہا تھا میں مات کھاؤں گا میں نے سوچا تک نہیں تھا ایک بر پہلے میں نے تمہارے حصول کے لیے بہت دعائیں مانگی تھی اور کل رات ایک بر پھر میں نے تمہارے حصول کے لیے بڑی دعائیں مانگی لیکن دونوں میں بہت فرق تھا میرے لیے پہلے جو تمہاری حیثیت تھی اب وہ نہیں ہے اب جو تمہاری حیثیت ہے اس سے میں بہت اچھی طرح آگاہ ہو چکا ہوں تمہارے حصول کی خواہش میں کل رات ہر گناہ تر کرنے کا اہد کر چکا ہوں وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم نے صبر کیا جبکہ میری اجلت پسندی نے مجھے گناہ سے دوچار کر دیا مجھے میری ہی نظروں سے گرا دیا کہ میں تم سے معافی طلب کرنے کے قابل نہیں رہا وہ خاموش سہو کر اسے دیکھنے لگا میری اجلت پسندی نے مجھے بھی گناہ سے دوچار کر دیا تھا پھر قید اور تنہائی نے مجھے صبر کرنا سکھا دیا میری گناہ سے مجھے آگاہ کیا تب میں خاموشی اختیار کیے رہی مجھے سابر تو در حقیقت تم نے بنایا تھا ذرگون میں تمہاری مشکور ہوں دل میں وہ بھی خود سے اعتراف کیا جاری تھی وہ اس کی خاموشی سے شاید اختا گیا تھا تم کچھ بول نہیں رہی پھر کچھ دیر بعد وہ خفت امیز انداز میں اس کی طرف دیکھتا بولا میں کیسے معافی مانگوں تم سے پھر دیرے دیرے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا ایک پل کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا پھر ایک محبت امیز بوسا اس کے ماتے پر سبت کرتے ہوئے نہایت گمبیر لہنچے میں بولا تم مجھے معاف کرو گی نا اسبات میں سر ہلاتی عورت اس کایا پلٹ اور محبت امیز لمس پر حیران رہ گئی تھی وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا بتاؤ کیسا لگا تم اگلے زخم کو چھوڑو یہ گھاؤ کیسا لگا اور جب سوال کیا آندھیوں نے پتوں سے شجر سے ٹوٹ کے گرنا بتاؤ کیسا لگا وہ دیرے دیرے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا کہہ رہا تھا جبکہ اس نے سکوند امیز انداز میں آنکھیں بند کر لی تھی ختم شد سو میرے عزیز لسنرز دس واس دی اینٹ آف تی نوول امید آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھیے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دو سبسکرائب it right now because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you اللہ حافظ